اسلام علیکم ویلکم ٹو یون چینل کہانین لسنرز آج جو نوول میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں اس کا نام ہے سارے ملال دھل گئے ہیں اس کی رائٹر ہیں نکھت عبداللہ چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب دادی کو اچانک ہی اپنی اس پوتی کی یاد ستانے لگی تھی جو پالنے میں ہی ماں کی آغوش سے محروم ہو کر نانی کی آغوش میں جا سمائی تھی حالانکہ اتنے برسوں میں کبھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی محسن میاں بھی جب تک بیوی کا غم تازہ تھا جا کر بچی سے ملاتے تھے پھر دوسری شادی کے بعد تو وہ بھی بھول گئے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی تھی یا ہے اور اب اتنے برسوں بعد دادی کو پتا نہیں کیسے اس کا خیال آ گیا تھا حالانکہ بھرا پورا گھر تھا بیٹے بہویں پوتے پوتیاں اور ان میں ایک وہ نہیں تھی بلکہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں پھر بھی دادی اممہ کو اس کی کمی یوں محسوس ہونے لگی جیسے وہ سب کے درمیان سے نکل کر گئی ہو اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر اور ساتھ آہیں ہائے پتا نہیں میری بچی کیسی ہوگی اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی ارے ہاں اپنی فرا کے ساتھ کی ہے دو مہینے چھوٹی یا شاید دو مہینے بڑی ایک بات کریں دادی چھوٹی یا بڑی اشو ان کی بات سن کر شرارت سے بولا لو بھلا دو مہینے کی چھوٹائی بڑائی بھی کوئی معنی رکھتی ہے بلکل خواتین کا معاملہ ہے اب اگر وہ فرا سے دو مہینے بڑی ہوئی اور آپ اسے چھوٹا کہنے تو فرا کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کیوں فرا اس نے فرا کو چھیڑا لیکن خلاف توقع بہت مختصر جواب آیا حکومت پھر دادی سے کہنے لگی دادی آپ محسن چچا سے کہیں نا کیوں اسے لے آئیں نام کیا ہے اس کا رشنا دادی کے ہونٹوں نے بہت پیار سے اس نام کو چھوٹا اور فرا بھی خوش ہو کر بولی ہائے کتنا پیارا نام ہے افسانوی سا بس تم لڑکیوں کو ایسی ہی باتیں آتی ہیں افسانوی سا فلمی سا ڈرامائی سا اشو نے واقعیدہ گردان شروع کر دی تم تو اپنی چونچ بند رکھو دادی آپ دیکھ رہی ہیں یہ خواہ مخاہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا ہے اشو تم جاؤ یہاں سے دادی نے اپنی چھڑی اٹھا کر اسی سے اشو کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا میں کیا کر رہا ہوں دادی اتنے آرام سے آپ کی بات سن رہا ہوں وہ کیا کہہ رہی تھی ہاں رشنا ہاں رشنا کی بات کر رہی تھی دادی کا دھیان فوراں اس کی طرف چلا گیا آہ بھر کر کہنے لگیں کتنی بار محسن سے کہہ چکی ہوں جا کر بچی کو لے آئے ہر بار ٹال جاتا ہے کیوں ٹال رہے ہیں محسن چچا ان کی تو بیٹی ہے فراہ نے قدر تاجب سے کہا جبکہ اشو ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دادی کے پاس آ بیٹھا پھر آواز دبا کر کہنے لگا اصل میں دادی محسن چچا تاہرہ چچی سے ڈرتے ہیں میں سمجھتی ہوں بیٹا دادی بھی اسی کے انداز میں بات کرنے لگیں ایک تو مزاج کی تیز ہے تاہرہ دوسرے تنگ دل بھی ہے پھرشنا کو ہرگز پرداشت نہیں کرے گی پھر تو دادی آپ اسے وہیں رہنے دیں فراہ نے ایک پل میں سوتے لی ماں کا رویہ سوچ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا اچھی بھلی وہاں آرام سے رہ رہی ہوگی یہاں آ کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو ارے ہٹو میں مر گئی ہوں کیا کسی کے مجال ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے اور کیا دادی کے ہوتے ہوئے کسی کے مجال نہیں اشو جوش سے بولا ساتھی فرح کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر قدر توقف سے پوچھنے لگا لیکن دادی وہ رہے گی کہاں میرا مطلب ہے اگر تاہرہ چچی نے اسے اپنے پورشن میں جگہ نہ دی تو بہت جگہ ہے اس کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے افراد بھی تو ماشاءاللہ اچھا بس نظر نہیں لگاؤ دادی نے فوراں ٹوک دیا پھر کہنے لگیں رشنہ میرے پاس رہے گی اس کا بستر میں اپنے ساتھ لگاؤں گی اور علی بھائی کہاں جائیں گے اشو نے علی کے بیٹ پھر ریک میں سجی اس کی کتابوں اور دوسری اشیا پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو دادی آرام سے بولی وہ اپر چلا جائے گا اپنے امہ بابا کے پاس جتنے آرام سے آپ کہہ رہی ہیں نا دادی اتنے آرام سے علی بھائی جانے والے نہیں ہیں میں سمجھا لوں گی اسے میری بات نہیں ڈالتا دادی نے کہا تو فراہ نے اشو کو دیکھ کر یوں کندھے اجھکائے جیسے کہہ رہی ہو بہت مشکل ہے اور اس نے بھی اسی انداز میں سر ہلایا تھا پھر طاہرہ بیگم خواہ کتنی تیز مزاج سہی لیکن دادی کے سامنے تو وہ بھی خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ دادی کی حیثیت اگر ان سے ڈرتے نہیں تو احترام ضرور دیتے تھے ان کی بات پر سر چھکاتے سب پوتے پوتیاں بھی ان سے والے ہانا محبت کرتے تھے وہ تھی بھی ایسی ہی شفیق اور مہربان البتہ کبھی کبھی اگر کوئی ان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تب مجبوراً انہیں سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا تھا جیسے ان دنوں محسن میاں ان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے اور دادی کیونکہ فوراً حصے میں نہیں آتی تھی اس لیے کتنے دن تک بس آتے جاتے بیٹے کو ٹوکتی رہی کہ رشنہ کو کب لا رہے ہو اور کیونکہ وہ صاف منع نہیں کر رہے تھے اس لیے دادی خاموش تھی لیکن اس روز جب انہیں یقین ہو گیا کہ محسن میاں یوں ہی ڈالتے رہیں گے اور وہ رشنہ کو لانا ہی نہیں چاہتے تب وہ ان کے کمرے میں جا پہنچی محسن میاں رات کے وقت انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر باکھلا گئے کیونکہ ایسے وقت اگر انہیں کوئی کام ہوتا تھا تو وہ بلوا لیتی تھی اما مجھے بلالیا ہوتا محسن میاں فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انہیں کندھوں سے تھام کر پٹھایا تو وہ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگیں تاہرہ کہا ہے کچن میں میں بلاتا ہوں محسن کہتے ہوئے دروازے تک گئے اور وہیں سے بیوی کو بکارا پھر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے کچھ دیر بعد تاہرہ آئیں اور انہیں دیکھ کر تاجب سے بولی ارے اما آپ یہاں چلی آئیں ہمیں بلالیا ہوتا تادی نے ان کی بات بھی اکثر نظر انداز کر دی اور فوراً بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر بولی ہا میاں کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں رشنہ کو لانے کے لیے کہہ رہی ہوں لے آؤں گا اماں کب گویا اب کچھ سننے کی روادار نہیں تھی اس لیے فوراً ٹوکا وہ میں محسن گربڑا کر تاہرہ کی طرف دیکھنے لگے دادی نے پھر ٹوک دیا ارے اسے کیا دیکھ رہے ہو کیا وہ منع کر رہی ہے تاہرہ تمہیں رشنہ کے آنے پر کوئی اعتراض ہے کیا میں کیوں اعتراض کروں گی تاہرہ برا مان کر بولی پھر ایسی نظروں سے محسن کو دیکھا کہ وہ فوراً ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے لگے لیکن میں کیا کروں کام میں علچہ ہوا ہوں پھر نواب شاہ جانا نواب شاہ کوئی اتنی دور نہیں ہے صبح جاؤ شام میں تو آ سکتے ہو اور اس چمعے کو تم اسے لے کر آ رہے ہو سمجھے تم دادی کے حتمی انداز پر محسن سر چھکا گئے جی اممہ جیسے آپ کہیں اور کوئی حکم بس یہی کہنے آئی تھی اب ذرا مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو دادی کہتے ہوئے اٹھیں تو محسن بھی فوراں اٹھ کھڑے ہوئے یوں بھی تاہرہ کی چپتی ہوئی نظروں سے پچھنا چاہتے تھے اتنا بڑا آنگن اوبور کر کے دادی کے کمرے تک آئے تو پھر کتنی دیر تک وہیں بیٹھے رہے تھے ماں مر گئی باپ تو ہے پھر کس حساب سے ہمارے در پر پڑی ہوئی ہے مامی جی کو ہمیشہ اس کا وجود کھٹکتا تھا دن میں کم از کم ایک بار تو ضرور یہ جملہ بولتی تھی حالانکہ اٹھارہ برس پیت گئے تھے یعنی وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اسی گھر میں تھی اور اس کے لئے تو وہی اس کا گھر تھا لیکن مامی جی نے کبھی اسے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی اجازت نہیں دی جب وہ چھوٹی تھی تو نانی امہ کے سینے میں موں چھپا کر پوچھتی تھی کہ مامی جی اسے کہاں بھیجنے کی بات کرتی ہیں اور نانی امہ اسے بہلا لیا کرتی تھی لیکن پھر وقت نے بہت جلد اسے سمجھا دیا کہ نہ یہ گھر اس کا ہے اور نہ یہاں کے مکینوں سے اس کا خونی رشتہ ہے اور خونی رشتے چانے کہاں تھے جن کے بارے میں وہ کبھی نانی امہ سے بہت شوق سے پوچھا کرتی تھی لیکن پھر ایسی مایوس ہوئی کہ مامی جی کے موں سے باپ کا نام اسے گالی لگنے لگا تھا ظاہر ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا باپ کو نہیں دیکھا تھا اور یہ دکھ اس کے اندر تھیرے تھیرے بہت کہرائی میں اترتا جا رہا تھا اسے مامی جی کے تانے برے نہیں لگتے تھے نہ مامو جی کا لیا دیا انداز کیونکہ ان کے روئیوں کا ذمہ دار بھی وہی شخص تھا جو اسے دنیا میں لانے کا سزاوار بنا اس کے بعد بلکل بھول گیا گو کے عرصہ ہوا اس نے نانی امہ سے ان کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ خود کبھی ایک پل کو بھی اس احساس سے نہیں نکلتی تھی کہ اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا ہے اس پر مامی جی کا تانہ کہ ماں مر گئی باپ تو ہے پھر کس حساب سے ہمارے در پر پڑی ہوئی ہے اس کے اس احساس کو شدید کر دیتا تھا اس وقت بھی مامی جی پتہ نہیں کس بات پر شروع ہوئی اور جانے کتنی دیر تک بولتی رہی وہ چپ چاپ آنکھوں پر بازو رکھے پر ظاہر سوتی بنی رہی لیکن جیسے ہی مامی جی نے اپنے کمرے کا رخ کیا وہ اٹھ کر نانی اممہ کے پاس آ بیٹھی اور ان سے کہنے لگی نانی اممہ میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں ہوں نانا بیٹی اس کی باتوں کو دل سے مت لگا وہ ایسے ہی بولتی ہے نانی اممہ نے ہمیشہ کی طرح مامی جی کی باتوں کو غیر اہم قرار دینے کی کوشش کی مگر وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی غلط تو نہیں کہتی مامی جی آخر میرا کیا حق ہے اس گھر پر یتیم اور لاوارس بھی نہیں ہوں جو وہ ہمیشہ مجھ پر ترس کھاتی رہیں ہائیں یہ کیسی باتیں مو سے نکال رہی ہو اللہ نہ کرے جو تم بس نانی اممہ آپ بھی انہیں ہی دعائیں دیے جائیں وہ تاسف سے کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی تو نانی اممہ چپ چاپ اسے دیکھے گئیں قدر توقف سے وہ خود ہی احساس کر کے اٹھ بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرہ کر بولی مجھے مامی جی کی باتیں بری نہیں لگتی آپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور اندر آتے ہوئے قرم اس کی آخری بات سن کر کہنے لگا ہاں سارا پیار تو تم بٹوڑ لیتی ہو ہمارے حصے میں تو بڑی اممہ کی چھڑکیاں ہی آتی ہیں ہائیں میں کب چھڑکتی ہوں تمہیں نانی اممہ نے برا مان کر ٹوکا تو وہ ہستے ہوئے ان کے پاس پیٹ گیا پھر ان کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر انہیں ادھر ادھر چھلاتا ہوا کہنے لگا ارے بڑی اممہ میں مزاق کر رہا تھا پھر کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگا جنگ کے بعد کی خاموشی محسوس ہو رہی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے امی نے رشنہ جی کو درجنوں کے حساب سے اچھا بس اب تم نہ دہرانے بیٹھ جاؤ نانی اممہ نے اسے ٹوک دیا پھر کہنے لگی تمہاری ماں تو بس یوں ہی ذرا سی بات پر بگڑ جاتی ہے اس کی عادت ہے اچھی عادت تو نہیں ہے بڑی اممہ اور پھر صرف رشنہ جی پر ہی کیوں بگڑتی ہیں اس گھر میں اور لوگ بھی تو ہیں وہ اس سادہ سے لڑکے کو بس دیکھ کر رہ گئی ورنہ اس کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو وہ فوراں جواب دیتی کہ اور لوگ تو ان کے اپنے ہیں میں تو اپنی نہیں ہوں پھر قدر توقف سے اس سے کہنے لگا رشنہ جی بس مجھے ذرا بڑا ہو لینے دو یعنی اتنا بڑا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں پھر پتا ہے سب سے پہلا کام کیا کروں گا کیا کروگے اس سے پہلے نانی اممہ نے پوچھ لیا الگ گھر لوں گا پھر وہاں میں اور رشنہ جی رہیں گے اور بڑی اممہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی کیوں رشنہ جی ٹھیک ہے نا وہ کچھ نہیں بولی تو نانی اممہ کہنے لگی ارے اس سے پہلے ہی میں رشنہ کی شادی کر دوں گی ایک تو جگہ سے پیغام آئے تو ہیں لیکن لیکن کیا نانی اممہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اسرار کرنے لگا تب انہیں کہنا پڑا تمہاری ماں اسی لئے تو تل ملائی ہوئی ہے کہ اب اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی چھوڑے نانی اممہ مجھے نہیں کرنی شادی وادی وہ جذبس ہو کر بولی اور اٹھ کر جانے لگی کہ خورم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ارے اپنی رشنہ جی کی شادی میں کروں گا اور ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سارا سمانہ دیکھے گا ہاتھ چھوڑونا اسے بہت شرم آ رہی تھی اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور وہ اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر محسوس ہو کر ہس رہا تھا کہ مامی جی آ گئی یہ کیا ہو رہا ہے ایسا تیز اور کارڈدار لہجہ تھا ان کا کہ وہ سہم کر رہ گئی جبکہ خورم پر کوئی اثر نہیں ہوا اسی طرح ہستے ہوئے بولا شادی ہو رہی ہے کیا مامی جی چیخیں کس کی شادی ہو رہی ہے رشنہ جی کی اپنی دھن میں وہ بول رہا تھا مامی جی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا پھر نانی امہ کی طرف رکھ موڑ کر بولی تو اب اس گھر میں یہ سب بھی ہونے لگا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور آپ چپ چاپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا نانی امہ باکھلا گئی مزید کیا مطلب سمجھاؤں سب تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اس لڑکی کو دیکھو نہ شرم نہ لحاظ یہ کیا حرکت ہے خورم چھوڑو اس کا ہاتھ مامی جی نے ایک ہی سانس میں تینوں کو لطاڑا کیوں کیا ہوا خورم اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے سادکی سے ماں سے مخاطب ہوا تو انہیں تیز نظروں سے گھورتے پا کر پہلے بے اختیار اس کا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن پھر جیسے ہی سمرا بہت تاثب سے کہنے لگا آپ رشنا جی کو اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھ سکیں امی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسے اپنا نہ سمجھیں میرے لیے یہ میری پہنوں کی طرح ہے پہنوں کی طرح ہے مامی جی خورم کے انداز میں کہتی ہوئی اسے کھوڑنے لگیں تو وہ کھسکتے ہوئے نانی اممہ کے پیچھے آنکھڑی ہوئی خوب سمجھتی ہوں میں سے اب میری اولاد پر دورے ڈالنے لگی ہے مامی جی کے بات پر جہاں وہ رونے لگی وہاں خورم کا دماغ کھوم گیا خدا کیلئے امی اب ایسی گری ہوئی پاتیں تو نہ کریں میں کر رہی ہوں گری ہوئی پاتیں اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ کیا ہیں کم از کم میری آنکھوں میں دھول نہیں چونک سکتے مامی جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں تو وہ اپنا سر دھام کر وہی پیٹ گیا کمرے میں اب صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی نانی اممہ بھی خاموش بلکہ ایک دم گمسم سی ہو گئی تھی پھر کتنی دیر بعد بہت تاسف سے بولی بس یہی قصر رہ گئی تھی اس سے اچھا تھا اپنے ہاتھوں سے گلہ دبا دیتی بچی کا میری بیٹی تو نہ رو آخر میں اسے پچکارنے لگیں تو خورم بہت خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا کیونکہ وہ اس سے نظریں ملانے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا مامی جی نے بھی تو حد کر دی تھی اس رات وہ ایک طویل عرصے بعد نانی اممہ سے ابو جی کی باتیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی نانی اممہ کیا ابو جی نے کبھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو نہیں کہا کہتے تو تھے محسن میاں اور ایک بار تو خاص طور سے تمہیں لینے آئے تھے لیکن میں نے منع کر دیا کیوں اس نے فوراں پوچھا اس لیے کہ وہاں تمہاری سوتے لی ماں تھی اور مجھے یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے نانی اممہ نے بتایا پھر خود ہی کہنے لگیں غلطی ہوئی مجھ سے بھیج دیتی تو اچھا تھا یہاں کون سا تم سکی رہی ہو آپ کی محبت تو ملی ہے پھر خورم بھی اتنا خیال کرتا ہے اور نانی اممہ خورم تو مجھ سے چھوٹا ہے پھر مامی جی نے وہ کسی طرح بات پوری نہیں کر سکی سچ مچ مامی جی نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا تمہاری مامی کا دماغ خراب ہے بس پہانے ٹھونتی رہتی ہے تم پر عیب لگانے کے تم اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو نانی اممہ ہمیشہ آخر میں یہ جملہ ضرور بولتی تھی اور وہ ہمیشہ تو ان کی بات پر عمل نہیں کر سکتی تھی کہ دل تھا پتھر تو نہیں پھر نانی اممہ سو گئی اور وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی کسی وقت نیند آئی بھی تو پھر فوراں چونک کر اٹھ جاتی مامی جی کے الفاظ میری اولاد پر دورے ڈالنے لگی ہے ہتوڑے کی طرح سہن پر برس رہے تھے صبح جب نانی اممہ نماز کے لئے اٹھیں اس وقت بھی وہ جاک رہی تھی پہلے چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی وہ وضو کر کے آئیں جا نماز پر بیٹھ گئیں تب اس نے بھی بستر چھوڑ دیا اور وضو کر کے ان کے برابر کھڑی ہو گئی نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ایک تواتر سے پہ نکلے کتنی دیر بعد نانی اممہ نے یوں ہی اس پر نظر ڈالی تو اسے روتے دیکھ کر بے اختیار اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا نانی اممہ میں مر جاؤں گی آنسوں کے درمیان وہ اس قدر ہی کہہ سکی اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن نانی اممہ دہل کر بولی پھر اپنے دپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں جا نماز پر بیٹھی ہو اچھی بات مو سے نکالو میرے لیے مر جانا ہی اچھا ہے اس نے کہا تو نانی اممہ جلدی جلدی جا نماز لپیٹنے لگیں پھر ڈانٹ کر بولی چلو اٹھو یہاں سے اور آج تو چھٹی کا دن ہے سب دیر تک پڑے سوئے رہیں گے تم اسی وقت سے ناشتے میں مت لگ جانا آپ کے لیے تو بنا دوں پوٹتے ہوئے بولی نہیں میرا ابھی دل نہیں جا رہا تم بیٹھو آرام سے اور وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی لیٹی تو سو گئی یہ بھی غنیمت تھا کہ چھٹی کا دن تھا ورنہ اسی وقت سے مامی جی شور مچانا شروع کر دیتی ان کی عادت تھی پراہراس اس سے کوئی کام کہنے کے بجائے کام کی زیادتی کا واویلہ مچانے لگتی تھی بہر ہاتھ اس وقت وہ دو گھنٹے سکون سے سوئی پھر نانی اممہ ہی نے اسے جنچوڑ کر اٹھایا اور پھولی سانسوں کے درمیان بولی اٹھو بیٹی محسن میاں آئے ہیں وہ گہری نین سے جاگی تھی فوری طور پر سمجھ ہی نہیں آیا کہ نانی اممہ کیا کہہ رہی ہیں یوں ہی خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گئی تب نانی اممہ اس کی پیش آنی چھو کر نرمی سے بولی تمہارے ابو جی آئے ہیں ابو جی ہونٹو نے بے آواز چمبش کی اور اچانک دل سوڑ سوڑ سے تھڑکنے لگا اٹھ کر بیٹھی تو نانی اممہ کا ہاتھ دبا کر غیر یقینی سے پوچھا ابو جی آئے ہیں ہاں بیٹی اٹھو موہات دھولو وہ تم سے ملنے آئے ہیں اور اس کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے دل چاہ رہا تھا بھاگتے ہوئے ان کے پاس جائے اور دل یہ بھی جا رہا تھا کہ کبھی ان کے سامنے نہ جائے اسی ششو پنچ میں تھی کہ وہ دروازے میں ہی رک گئے اس نے باکھلا کر دیکھا پھر بے اختیار اٹھ کر ان کے سینے سے جا لگی ماں کی آغوش سے محرومی کے احساس کو تو کسی حد تک نانی امہ کی آغوش نے کم کر دیا تھا لیکن اس آغوش کو تو وہ ہمیشہ ترسی تھی یوں لگا جیسے طویل مسافتوں کے بعد اچانک مضبوط پناہ کا میں اثر آ گئی ہو اور ابھی وہ چند لمحے سکھ کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ ابو جی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے بٹا تمہاری دادی امہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں چلو گی نہ ان کے پاس جی اس کا جی اس بات میں نہیں تھا بس کچھ حیران سی ہو رہی تھی اور ابو جی کہنے لگے بس تو جلدی سے تیاری کر لو ہم ابھی چلیں گے اس نے خبرہ کر نانی امہ کو دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ کیا محسن میاں آتے ہی جانے کی بات کرنے لگے اتنی مدد بعد آئے ہو اتمنان سے بیٹھو بس امہ جی مسروفیات ہی اتنی ہیں اصل میں کراچی میں رہنے والا بندہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا پچھلے تین مہینوں سے امہ رشنہ کو لانے کا کہہ رہی ہیں اور میں روز سوچتا ہوں آج جاؤں گا کل جاؤں گا چلیں جب تک رشنہ تیار ہو آپ ادھر چل کر بیٹھیں مامو جی انہیں لے کر کمرے سے نکل گئے اور وہ اس طرح حیران کھڑی رہ گئی پھر نانی امہ کو دیکھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی شاید خدا نے تمہاری سن لی تم یہاں سے جانا چاہتی تھی نا کتنی بے اختیار تھی نانی امہ اور بے بس بھی چاہنے کے باوجود اسے نہیں روک سکتی تھی اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور بہت تھیرے تھیرے وہ اپنی ضروری چیزیں سمیٹنے لگی پھر پہلے نورین نے آ کر اس سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ جا رہی ہے اس کے بعد خورم بھی تصدیق کرنے آیا اور ان کے سامنے وہ بہت آرام سے بولی تھی ہاں جا رہی ہوں کتنے دنوں کے لیے خورم نے پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی کیونکہ خود اسے معلوم نہیں تھا کہ آیا ابو جی اسے صرف دادی سے ملوانے لے جا رہے ہیں یا اس کے بعد بھی وہ وہیں رہے گی بتاؤ نا تمہاری واپسی کب ہوگی اس کے خاموش رہنے پر خورم نے ٹوکا تو وہ جنچلا کر بولی پتہ نہیں ابھی جانے تو دو جانے سے کون رک رہا ہے تمہیں لیکن آنا جلدی خورم کہتے ہوئے چلا گیا تو وہ سوٹ کیس بند کر کے نانی اممہ کے پاس آ بیٹھی ان کے گرد بازوں کا حلقہ بنایا پھر ان کے کندے پر سر رکھ کر بولی نانی اممہ آپ مجھے بہت یاد آئیں گی پتہ نہیں میں دوبارہ یہاں آؤں گی بھی کے نہیں آپ میرے لئے فکر مند نہیں ہوئے گا نہ ہی یہ سوچ کر پریشان کہ جانے سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی وہ خواہ کتنا برا سلوک کیوں نہ کرے پھر بھی یہ تانہ کبھی نہیں دے گی کہ میں اس کے در پر پڑی ہوں اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی اور نانی اممہ خود رونے میں لگی تھی اسے کیا چپ کراتی سپہر ڈھل رہی تھی جب وہ ابو جی کے ساتھ اس کر میں داخل ہوئی اور کیونکہ ابو جی اس سے خاصی سرد مہری سے ملے تھے اور اس وقت بھی لا تعلق نظر آ رہے تھے اس لیے وہ اندر سے کافی دری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا ابو جی بھی اسے سیدھا دادی کے کمرے میں لے آئے دادی اثر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی اور ابو جی نے ان کے فارغ ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اس کا سوٹ کیس وہیں رکھ کر کمرے سے نکل گئے تو اس نے باکھلا کر پہلے ان کے پیچھے دیکھا پھر جائے نماز پر بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی کچھ دیر بعد جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا اس نے بے اختیار پکار لیا دادی کون دادی نے اس پر نظر ڈالی پھر چشمہ آنکھوں پر لگا کر دیکھتے ہی پہچان کر بولی رشنا میری بچی وہاں کیوں کھڑی ہو میرے پاس آؤ دادی وہ متعیر سی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر کھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور ان کے کھلے بازوں میں سماتے ہوئے پوچھنے لگی آپ نے کیسے پہچانا دادی ارے تو بالکل اپنی ماں کی طرح ہے جیسے شبینہ آگئی ہو نانی اممہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بالکل امی کی طرح ہوں آپ کو امی یاد ہے لو ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب میں اسے بیہ کر لائی تھی اس وقت وہ ایسی ہی معصوم تھی جیسی تم ہو دادی نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی اللہ تمہاری عمر دراز کرے اٹھو موہات دھولو پھر سب سے مل لینا یہاں کون کون ہے دادی اس نے اشتیاق سے پوچھا سب یہی ہیں بیٹا ادھر پہلے پورشن میں تمہارے چچا چچی ہیں سامنے تمہارے ماں باپ اور اوپر تایات آئی ہیں دادی نے وہی بیٹھے بیٹھے اشارے سے بتایا اور وہ بالکل نہیں سمجھی پھر بھی سر ہلا دیا تب یہ اشتو اندر آتے ہوئے بولا کمال ہے دادی یعنی رشنہ جی کے آنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں جلا پھر اس سے پوچھنے لگا کس راستے سے آئی ہیں آپ پتہ نہیں ابو جی لے کر آئے ہیں اس کے سادگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہسا پھر اس کے سامنے سر جھکا کر بولا آدھا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ خبرا کر دادی کے ساتھ لگ گئی تو دادی اس کا تعرف کراتے ہوئے کہنے لگیں خبراو نہیں یہ اششو ہے تمہارے تایہ جی کا چھوٹا بیٹا اس سے بڑی سمرہ ہے اور سب سے بڑا علی بس دادی باقی تعرف میں کراؤں گا بلکہ چلیں رشنہ جی میں آپ کو سب سے ملواؤں اس نے کہا تو وہ دادی کو دیکھنے لگی ہاں ہاں چلی جاؤ ملاؤ سب سے یا تھک گئی ہو اس کے جھجکنے پر دادی نے پوچھا تو اس سے پہلے اششو بول پڑا تھکن کیسی دادی یہیں تو کھڑا ہے نوابشا چلیں رشنہ سب سے پہلے میں آپ کو اششو نے کہتے ہوئے پڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تو اس نے بے حد خوف زدہ ہو کر دادی کے کندے پر پیشانی ٹیک دی کیونکہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے ابھی کل ہی خورم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو ممانی جی نے براہ راست اس کے کردار کو نشانہ بنا ڈالا تھا مت تنک کرو بچی کو میں نے کہا نہ ابھی تھکی ہوئی ہے جاؤ بوہ سے کہو چائے لے کر آئے دادی نے اششو کوئے ٹانٹا تو وہ اس کی کلائی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تب اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر پہلے ادھر ادھر دیکھا پھر کہنے لگی دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے دادی متاجب ہوئی کیوں بیٹا کس سے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں پگلی یہ تمہارا اپنا گھر ہے سب تمہارے اپنے ہیں جاؤ موہا دھولو بوہ چائے لے کر آتی ہوگی دادی نے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ اٹھ کر واشروم میں چلی گئی پھر چائے کے ساتھ ہی فراہ سمرہ اور اس کی بہنیں ارم اور ہما آگئیں سمرہ کے بارے میں تو ابھی دادی نے بتایا تھا کہ اس کے تایا کی بیٹی ہے فراہ کا اب پتہ چلا چچا کی بیٹی تھی اور اس سے بڑی سادیا ان دنوں ننیال گئی ہوئی تھی بہرحال دونوں کزنس اس سے بہت اچھی طرح سے ملی البتہ ارم اور ہما کچھ خائف سی تھی پتہ نہیں تہرہ بیگم نے بیٹیوں کو اس کے بارے میں کس انداز میں بتایا تھا کہ وہ دونوں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ خصوصاً بہنوں سے مل کر خوش ہو رہی تھی کیونکہ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے ابو جی دوسری شادی کر چکے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے بہن بھائی ہیں پھر جائے کے بعد اس نے خود ہی فراہ سے کہا کہ وہ اسے بڑوں سے ملوا دے پہلے اوپر چلو کیونکہ دادی کے بعد ابو جی کا نمبر آتا ہے سمرہ نے کہا تو وہ منع نہیں کر سکی ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا پہلے تہرہ بیگم کے پاس جائے تاکہ انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ ملے کیونکہ ابو جی کی سرد محری سے اس نے جان لیا تھا کہ اس عورت کے دل میں اسے اپنے لیے خود گنجائش پیدا کرنی پڑے گی بہرحال اس وقت سمرہ اور فراہ کے ساتھ وہ پہلے اوپر جا کر تایا جی اور تائی جی سے ملی اس کے بعد فراہ اسے اپنے پورشن ملے گئی اور چچا چچی سے ملنے کے بعد وہ فراہ کے ساتھ ہی تاہرہ کرتے ہوئے بولی اچھا ہوا تم آ گئیں تمہاری دادی نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا صبح شام تمہارے ابو جی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں لے آئیں ابھی رہو گی نا وہ دلچسپی سے سن رہی تھی ان کے آخری بات پر بچھ کر رہ گئی فوری طور پر جواب بھی نہیں سوجھا تب فراہ بول پڑی اب بھلائے سے کون جانے دے گا اب یہ یہیں اپنے گھر میں رہے گی کیوں رشنا اور اس نے دل کی رفتہ سے ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ تاہرہ بیگم کہنے لگی ہاں رہنا تو اسے یہیں چاہیے لیکن جنہوں نے پالا ہے ظاہر ہے ان کا حق زیادہ ہے اور یہ بھی کہاں ان کے بغیر رہ سکے گی وہ کس خوبصورتی سے ڈبل پالیسی استعمال کر رہی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تب ہی عمر اور عمران آ گئے تو تاہرہ بیگم انہیں دیکھ کر کہنے لگی لو آ گئے تمہارے بھائی بڑا عمر ہے اس کے بعد عرم پھر عمران اور ہما سب سے چھوٹی ہے دونوں بھائی سلام کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں پیٹ گئے تو ایک بار پھر اسے مضبوط پناہ کا کا احساس ہوا بے اختیار دونوں کے ہاتھ تھام کر بولی تم کبھی آئے نہیں میرے پاس ابھی یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہم انہیں اکیلے شہر سے باہر پھیج دیں میں تو انہیں سدر تک نہیں جانے دیتی ان سے پہلے طاہرہ بیگم بول پڑی اور ان کی بات سکون سے سننے کے بعد عمر کہنے لگا یہ صحیح ہے امی ہمیں کہیں دور نہیں جانے دیتی لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی کراچی سے باہر جانا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس جاؤں گا لیکن اب تو میں آ گئی ہوں اب کہاں جاؤگے اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی ہنس کر بولا کہیں نہیں پھر رات کے کھانے پر فرح کے بھائیوں احمر اور ندیم سے بھی ملاقات ہو گئی باقی سادیا جو ننیال گئی ہوئی تھی اور علی کا کچھ پتہ نہیں تھا یعنی ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اس کے خیال میں وہ بھی باقی سب لوگوں کی دہا ہی ہوں گے کیونکہ اسے سب کزن سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ لگ رہے تھے بہرحال کھانے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے کیونکہ اببو جی تو اس کا سوٹ کے اس دادی کے کمرے میں رکھ کر بلکہ اسے بھی انہی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے بعد دہرہ بیگم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پتہ چلتا کہ اس کی جگہ ان کے پورشن میں ہے اپنے گھر آ کر بھی اس مقام پر اسے اپنا آپ اجنبی سا لگنے لگا کچھ تنہا سی پرامدے میں کھڑی تھی کہ ادھر سے گزرتے ہوئے فرہ نے رکھ کر پوچھا سونے جا رہی ہو کہاں سوں بے دھیانی میں جو وہ سوچ رہی تھی وہ ہی کہہ گئی تو فرہ تاجب سے بولی کیا مطلب یعنی تمہیں اپنے سونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی نہیں میرا مطلب ہے وہ سر پٹا گئی بہت بے وقوف ہو تم اس وقت طاہرہ چچی کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکی تھی ادھر میرے ساتھ آؤ فرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی پھر اسے آرام سے بٹھا کر کہنے لگی دیکھو تم اپنے گھر میں آئی ہو یہاں تمہاری حیثیت وہی ہے جو ارم اور ہما کی یا ہم سب کی ہے خصوصاً محسن چچا کے گھر میں تمہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں گو کہ طاہرہ چچی کو تمہارا آنا ناغوار گزرا ہے اس کے باوجود وہ تمہیں گھر سے بے دقل نہیں کر سکتی سمجھیں تم اور وہ خود سمجھتی تھی پھر بھی خائف سی تھی فرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ بستل سی ہو اور بے وقوف بھی اس طرح تو میری جان طاہرہ چچی تم پر خوابی ہو جائیں گی اور تمہیں یہاں ٹکنے بھی نہیں دیں گی کیا تم واپس جانے کیلئے آئی ہو نہیں وہ دل گرفتہ سی نفی میں سر ہلانے لگی پھر اس وقت تم نے طاہرہ چچی سے کیوں نہیں کہا کہ اب تم یہی رہو گی خیر اب اگر وہ کوئی ایسی بات کریں تو صاف کہہ دینا کہ یہاں سے اب تم صرف پیا کے گھر ہی جاؤ گی اور کہیں نہیں فرا نے پڑے آرام سے بلکہ اسے سمجھا کر کہا جبکہ وہ اس کے آخری بات پر سرخ ہو گئی اور پہلے تو فرا سمجھی نہیں پھر جب اپنی بات پر غور کیا تو ہس پڑی ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اور دیکھو ارم اور ہما بھی کچھے ذہن کی لڑکیاں ہیں اور ظاہر ہے اپنی ماں کے اشاروں پر چلیں گی لیکن تم ان کا خیال رکھنا کیونکہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے دوسرا کوئی جذبہ اس جذبے کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا سمجھ رہی ہونا اس نے مسکرہ کر اس وات میں سر ہلایا پھر قدرے رکھ کر پوچھنے لگی لیکن اس وقت میں کہا جاؤں اس میں اتنا جھجکنے کی کیا بات ہے دادی سے پوچھو اور جیسا وہ کہیں ویسا ہی کرو ویسے تم کیا چاہتی ہو میں دادی کے پاس سونا چاہتی ہوں اس نے سادکی اور صاف کوئی سے کہا تو فراہ نے فوراں پوچھا تاہرہ چچی سے در کر تو نہیں نہیں پھر ٹھیک ہے جاؤ وہ فوراں کھڑی ہوئی اور چپا خیل کہہ کر اس کے کمرے سے نکل کر آئی تو برامتے میں کھڑے وہ قصد نظرانداز کر کے جلدی سے دادی کے کمرے میں آ گئی کہاں چلی گئی تھی دادی نے یوں ہی پوچھ لیا اور وہ افسردگی میں کھر کر بولی میں کہاں جاؤں گی دادی یہی فراہ کے پاس تھی آپ سو رہی ہیں کیا ہاں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی یہ دروازہ بند کر دو اور دیکھو علماری میں کمبل ہوگا وہ نکال لاؤ وہ دروازہ بند کر کے علماری کی طرف پڑھ گئی پھر کمبل نکال کر پیٹ پر پھینکتے ہوئے بولی یہاں اتنی سردی تو نہیں ہے رات میں ہو جاتی ہے سردی دادی کہتے ہوئے لیٹ گئی تو اس نے زیرو کا بلد جلا کر ٹیوب لائٹ آف کی پھر دادی کے پلنگ کے پاس رکھ کر پوچھا دادی آپ کے پیر دبا دوں نہیں بیٹا مجھے ایسی عادت نہیں ہے تم سو آرام سے وہ چپ چاپ اپنے پلنگ پر آ لیٹی نیلے رنگ کی مدھم روشنی نے کمرے کے ماہول کو خوابناک بنا دیا تھا کچھ دیر تک وہ یوں ہی خالی و ذہن سیدھر ادھر نظریں دوڑاتی رہی پھر خاموشی میں اچانک ہی دادی کے خراتوں نے حلچل مجھا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کا دھیان نانی امہ کی طرف چلا گیا وہ پہلی بار ان سے الگ ہوئی تھی اور اب اچانک ان سے دوری کے احساس نے اس کے آنکھیں نم کر دی اگر ممانی جی کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو وہ کبھی نانی امہ کو چھوڑ کر نہ آتی اور بیچاری نانی امہ کو بیٹے بہو پر ذرا اختیار نہیں تھا جب ہی تو انہوں نے اسے روکا نہیں پتہ نہیں نانی امہ کو میرے بغیر میند کیسے آئے گی اس نے دکھ سے سوچا اور پلکیں موند لیں صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی دادی کے ساتھ نماز پڑی اور اس کے بعد ہمیشہ تو وہ اس وقت سے معمول کے کاموں میں لگ جاتی تھی لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے دادی کا کمرہ کیونکہ چچا جی کے پورچن میں تھا اس لیے ان کا کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ تھا اور یہاں کھانا پکانے کے لیے بوا موجود تھی اس نے کچھ دیر سوچا پھر دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی پتہ نہیں یہاں کی روٹین کیا تھی سب سو رہے تھے یا سردی کے باعث کمروں سے نہیں نکل رہے تھے وہ بہرحال کسی کو موجود نہ پا کر اتمنان سے ہو گئی اور آنگا نبور کر کہ ابو جی کی طرف آئی تو تہرہ بیگم سر پر دپٹہ باندھے اپنے کمرے سے نکل رہی تھی کیا ہو آنٹی آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے اس نے سلام کرنے کے ساتھ ہی پوچھا تو وہ جو اسے دیکھتے ہی ناغواری سے مو موڑ لینا چاہتی تھی میں بنا دیتی ہوں چائے آپ آرام کریں اس نے بڑے خلوص سے کہا تو انہوں نے پہلے غیر یقینی سوچے دیکھا پھر سر چھٹک کر بولی ارے میرا تو روز کا کام ہے ایک دن آرام کر کے کیا کروں گی ایک دن کیوں میں ہمیشہ سے اس وقت اٹھتی ہوں اور مجھے فارق پیٹنا اچھا بھی نہیں لگتا چائے ناشتہ سب بنا دیا کروں گی آپ جائیں کمرے میں میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں وہ اپنی بات پوری کر کے پوراں کچن میں آگئی کچن کی حالت انتہائی نہ گفتبا تھی اس وقت تو اس نے جیسے ترسے چائے اور اس کے بعد ناشتہ بھی بنایا پھر باقاعدہ کچن کی صفائی میں اس کا سارا دن گزر گیا درمیان میں دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا تھا گاہے بگاہے طہرہ بیگم آ کر چھانکتی رہی اور بجائے اس کے کام پر خوش ہونے کے الٹا ٹوکتی رہی کہ رہنے دو ایک دو دن میں پھر ویسا ہی ہو جائے گا اور وہ ہر بار دل ہی دل میں کیوں ویسا ہوگا کہتی رہی پر آہراس ان سے کچھ نہیں کہا البتہ شام میں ارم اور ہما کو بلا کر اس نے سمجھایا کہ جو جیس جہاں سے اٹھاؤ دوبارہ اسی وقت وہیں رکھا کرو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے پھر شام کا کام اس نے قسطن ان دونوں پر چھوڑ دیا اور خود دادی کے پاس سلی آئی یہ تم آتے ہی کن کاموں میں لگ گئیں دادی نے اسے دیکھتے ہی ٹوکا تو وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی بس سرہ کچھن کی صفائی کر رہی تھی سارا دن اصل میں میں نے سارا سامان باہر نکال دیا تھا پھر نئے سرے سے سیٹ گیا اور اب ارم اور ہما پر چھوڑ آئی ہوں ابھی دونوں چھوٹی ہیں نا اس لیے سب چیزیں پھیلا دیتی ہیں آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گی وہ بتا رہی تھی اور دادی چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی جیتی رہو خوش رہو تاہرہ کو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے اسے آرام پہنچانے والی بیٹی مل گئی آپ تو خوش ہے نا دادی میرے آنے سے لو بھلا میں کیوں خوش نہیں ہوں گی بلکہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم بہت پہلے کیوں نہیں یہاں آگئیں ہاں مجھے بھی انتظار تھا کہ جانے کب ابو جی مجھے لینے آئیں گے اتنی دیر کیوں کی انہوں نے اتنے انتظار کے لمحات سوچ کر وہ افسرکی مکھر گئی اور دادی اس کی پیشانی جوم رہی تھی کہ اشو آگیا آہ بھر کر بولا ہائے دادی کبھی ہمیں تو اس طرح پیار نہیں کیا آپ نے اے ہٹو سارا پیار تو تم لوگوں پر لٹایا یہ میری بچی تو اب آئی ہے دادی اسے ڈانٹ کر بولی پھر اس سے کہنے لگی بیٹا تم اس کی باتوں کا برا نہیں منانا اس کی عادت ہے سب کو چھیڑنے کی توبہ کریں دادی میں نے کسی کو چھیڑ کر جوتے کھانے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا شرارت سے بولا اور وہ بے ساختہ ہسی جس پر اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا ارے آپ ہستی بھی ہیں کبھی کبھی وہ بلا ارادہ کہ گئی تو وہ اجانک سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا اکثر کیوں نہیں اب وہ سر پٹا گئی تو وہ کنتے اچھکا کر ریک کی طرف پڑھ گیا اور اس میں جانے کیا تلاش کرتا ہوا دادی سے پوچھنے لگا دادی علی بھائی کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں پہلے کبھی بتایا ہے اس نے نہ اس کے جانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرتا ہے دادی نے بس پہلا جملہ اس کے جواب میں کہا اس کے بعد اپنے آپ بولنے لگی تھی کتنا منصور سے کہتی ہوں اس کی شادی کر دو پال پچھو مالا ہوگا تو خود ہی ایک جگہ ٹک کر بیٹھے گا شادی کا سن کر ہی تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اس روز انمی نے یہی ذکر چھیڑا تھا اور رات میں وہ غائب دادی کی خود کلامی سن کر اس نے بتایا پھر آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا چھوڑے نہ دادی وہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کریں میں تو کرنا چاہتا ہوں نہ میری بات کریں ہاں دادی سردابہ اسے کھور کر بولی اس سے پہلے تمہاری کیسے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی اس نے بڑی سنجید کی سے کہا اور وہ جو غیر ارادی طور پر متوجہ ہو گئی تھی بے ساختہ مسکرائی جبکہ دادی بھی سنجیدہ تھی نہیں خیر کسی کتاب میں تو نہیں لکھا پھر بھی پہلے اس کی ہونی چاہیے اور اگر انہوں نے ساری عمر کوارہ رہنے کے قسم کھائی ہو تب وہ ایسی قسم کیوں کھانے لگا دادی بگڑ گئی آ جائے میں پوچھتی ہوں اس سے ضرور پوچھئے گا لیکن دادی ایمان سے میں کوارہ نہیں مرنا چاہتا پتہ ہے ایک نجومی نے کہا ہے کہ میری عمر سے تیس سال ہے اگر فوراں شادی ہو گئی تو دگھ نہیں ہو سکتی ہے ورنہ دادی کی ٹانگیں تباتے ہوئے وہ اولٹا سیدھا بولے جا رہا تھا اور وہ کسی طرح اپنی ہسی نہیں روک سکی آخر میں معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے لگا آپ کیوں ہس رہی ہیں ہنسے کی نہیں کیا تم جولٹا سیدھا بول رہے ہو ہٹو پرے دادی نے اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا تو وہ روٹ کر بولا میں جانتا ہوں آپ کو میری کوئی پروا نہیں ہے آپ کا دل تو بس علی بھائی میں اٹھ کر رہتا ہے میں جی ہوں یا مروں آپ کی بلا سے مرے تمہارے دشمن کیا آپ اطفال نکال رہے ہو موسے اٹھو یہاں سے نہیں تو میں تمہارے باپ کو بلاتی ہوں دادی کی ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا فوراں بولا میں بلالا ہوں ابو جی کو بس آپ اسی وقت ان سے میری شادی کی بات کر لیں دیکھ رہی ہو اسے دادی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے جلدی سے نچلا ہونٹ تانتوں میں دبا کر ہنسی روکی پھر کچھ رک کر بولی اچھا ہے نا دادی گھر میں رونک ہو جائے گی ارے جیتی رہیں رشنہ جی اشو نے خوش ہو کر باقاعدہ نعرہ لگایا پھر دادی کی تھوڑی چھو کر بولا اب تو مان جائیں دادی رشنہ جی کہہ رہی ہیں اچھا ہٹو بات کروں گی میں تمہارے باپ اور چچا سے ذرا جلدی کیجئے گا کیونکہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو پر دادی کہے وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آیا دادی پہلے تو سمجھی نہیں پھر ہنس پڑی پھر کتنے دن اسے ارجسٹ ہونے میں لگے اصل میں ابھی تک اسے اپنا صحیح مقام نہیں مل رہا تھا صبح نماز کے بعد اپنے پوشن میں آتی تو سارا دن اس کا معمول کے کاموں میں گزر جاتا اور یہ سارے کام تو وہ شروع سے کر دیا رہی تھی اس لئے اسے بلکل برا نہیں لگا کہ طہرہ بیگم سب اس پر چھوڑ کر خود اتمنان سے ہو گئی تھی البتہ رات میں جب سونے کے لئے وہ دادی کے کمرے میں آنے لگتی تب اسے عجیب شاہ لگتا کو کہ دادی کا اس رات تھا کہ وہ ان کے پاس سوئے اور وہ جب بھی آتی انہیں اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھتی یہ تو ان کی محبت تھی اور اسے افسوس اس بات کا تھا کہ صبح تو طہرہ بیگم اس کے انتظار میں ہوتی لیکن اس کے سونے کے لئے ان کے پاس جگہ نہیں تھی ہر رات دادی کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اسے یوں لگتا جیسے دن بھر کی ملازمت کے بعد اب اسے چھٹی ملی ہو اس وقت ٹی وی پر عمر کا کوئی پسندیدہ پروگرام آ رہا تھا اور اس نے اسے بھی سبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا کچھ دیر تو وہ محض اس کا دل رکھنے کی خاطر دیکھتی رہی پھر جیسے ہی دادی کا خیال آیا اٹھتے ہوئے بولی بس عمر اب مجھے نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہی ہوں تو یہی سو جائے نا وہاں کیوں جاتی ہیں عمر نے کہا تو وہ بلا ارادہ طہرہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ بھی ایسا ہی کہیں لیکن اس کے برعکس وہ عمر کو ٹوکنے لگیں کیوں سبردستی کر رہے ہو جانے دو اسے نیند آ رہی ہے لیکن امی اس سے پہلے کہ عمر اس کی طرف سے کچھ کہتا وہ وہاں سے چلی آئی دادی روزانہ کی طرح انتظار میں بیٹھی تھی اس نے انہیں کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا فوراں لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹی اور کمبل سر تک کھینچ لیا اسے دادی کے پاس سونے پر اعتراض نہیں تھا بلکہ دو کس بات کا تھا کہ اپنے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی پھر روزانہ کی طرح وہ یہ سوچتے ہوئے سوئی تھی کہ صبح طہرہ بیگم کی طرف نہیں جائے گی رات کا جانے کون سا پہل تھا وہ گہری نیند میں تھی کہ کسی نے خاصے جارہانہ انداز میں اس پر سے کمبل کھینچ لیا اور اس کی نیند تو ایسی تھی کہ ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی کہاں اتنی افتاد ہڑ پڑا کر اٹھ بیٹھی اور وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر پہلے کھٹکا پھر آواز دبا کر ناغواری سے پوچھا کون ہو تم اور وہ بھی ایک اجنبی کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ فوراں پلنگ کے دوسری طرف اتر کر کھڑی ہو گئی کون ہو تم کون رشنا جانے وہ کس بات پر اتنا غصبناک ہو رہا تھا وہ مارے ڈر کے پہلے پیچھے ہٹی پھر ایک دم بھاگ کر دادی کے اوپر آگری اور انہیں جھوڑتے ہوئے بولی دادی دادی دیکھیں تو پتہ نہیں کون ہے الہی خیر دادی اس کی گرنے سے پریشان ہو گئی تھی اس کی بات پر مسید پریشان ہو کر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی اور مدھم روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ٹیوب لائٹ آن کر کے سامنے آن کھڑا ہوا تب دادی کی جان میں جان آئی تو خفکی سے بولی یہ تمہارے آنے کا وقت ہے لے کے درا دیا بچی کو کون بچی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا میں روشنہ کی بات کر رہی ہوں دیکھو تو کیسے کام پر ہی ہے دادی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا یہ بچی جو بھی ہے یہاں میری جگہ پر یہی سوئے گی تم اپڑ چلے جاؤ دادی نے جتنے آرام سے کہا وہ اسے قدر بے بھر گیا ہرگز نہیں میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا علی دادی نے تم بھی ہی لہچہ اختیار کیا بہت بری بات ہے بیٹا جاؤ سو اور ہمیں بھی سونے دو میں اپنی جگہ سونگا وہ ستی لہچے میں کہہ کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا تو دادی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر جیسے اس سے الچنے کا ارادہ تک کرتے ہوئے بولی اچھی بات ہے سو تم ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں کیا مطلب آپ کہاں جا رہی ہیں وہ انہیں پلنگ سے اترتے دیکھ کر فوراں کھڑا ہو گیا تمہیں کیا تم سو آرام سے دادی خبکی سے کہہ کر اپنی چپل تلاش کرنے لگی تو وہ خونخواہ نظروں سے اسے کھوڑنے لگا اور وہ تو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس کے کھوڑنے پر رونے لگی ہائیں دادی چپل کی تلاش چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں تم کیوں رونے لگیں نہ میری بچی رو نہیں اس کا تو دماغ خراب ہے آدھی رات کو آکے پریشان کر دیا دادی پہلے تو آپ کبھی میرے آنے سے پریشان نہیں ہوئیں کیا صرف اس لڑکی کی وجہ سے وہ ان کی بات بری طرح محسوس کرتے ہوئے تاسف سے بولا پھر پوچھنے لگا یہ ہے کون رشنا ہے محسوس کی بیٹی اس نے سرطاپا اسے دیکھا پھر یوں کندھے اچھکائے جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیا اس کے بعد اپنا بینگ اٹھاتے ہوئے بولا ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن کل اپنی جگہ پر ہی سوں گا وہ کمرے سے نکل گیا تب بھی وہ اسی طرح کھڑی رہی دادی نے لیٹتے ہوئے اسے سونے کے لیے کہا تو وہ ایسی ہی سہمی ہوئے آواز میں بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے دادی وہ پھر آ جائیں گے ارے نہیں بیٹا اسے پتہ نہیں تھا اب نہیں آئے گا دادی کے تسلیہ آمیز لہجے کے باوجود اس کا ڈر کم نہیں ہوا یوں لگا اگر اس کی جگہ پر سوئی تو وہ سچ مجھ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا لائٹ بند کر دو دادی کے آواز پر اس نے اپنے خیال سے چونک کر انہیں دیکھا پھر پہلے دروازہ بند کر کے اندر سے لاغ بھی لگا دیا اس کے بعد لائٹ آف کر کے دادی کے پاس آ کر بولی دادی مجھے اپنے پاس سلالیں دادی نے کچھ پسو پیش نہیں کی غالباً اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی فوراں آگے کھسک کر اسے جگہ دی تو لیٹتے ہی اس نے دادی کے سینے میں موں چھپا لیا صبح نماز بھی اس نے بہت اجلت میں پڑھی تھی پس یہی دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائے اور اس وقت وہ تاہرہ بیگم کا رات والا رویہ بھی پھول گئی جو انہوں نے اسے روکنے کے بجائے جانے کیلئے کہا تھا بس اسی کا خوف تھا جو نماز پڑھتے ہی کمرے سے نکل آئی پھر دن بھر خواہ کتنا ہی اس نے خود کو مصروف رکھا لیکن اس کی خونخواہ نظروں سے دامن نہیں بچا سکی اس لئے رات کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ ارم اور ہما کے کمرے میں چلی آئی اس کا خیال تھا وہ باتوں باتوں میں ان دونوں سے کہے گی کہ وہ یہی سونا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی فراہ اسے بلانے کے لیے آ گئی رشنا چلو دادی بلا رہی ہیں مجھے اس قدر پریشان ہو کر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ فراہ کے ساتھ ارم اور ہما بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگیں پھر فراہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تم پریشان کیوں ہو گئیں نہیں تو اچھا آؤ میرے ساتھ فراہ نے اس کا ہاتھ پکڑا پھر رکھ کر ارم سے پوچھنے لگیں اور بھائی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے بس آپی میت سرہ مشکل لگتا ہے میرے پاس آ جائے کرو میں سمجھا دوں گی یوں بھی اب تو میں فارق ہی ہوتی ہوں آپی مجھے بھی پڑھا دیں گی ہما نے شوق سے پوچھا تو فراہ سے پہلے وہ بول پڑی تمہیں میں پڑھا دوں گی کیا پڑھوگی انگلیش مجھے انگلیش کرامر بلکل سمجھ میں نہیں آتی کوئی مشکل نہیں ہے بس کل سے ایک ٹائم مقرر کر لو پھر میں تمہیں پڑھا دوں گی اس کا مطلب ہے آپ دونوں ہماری ٹیچرز ہو گئیں ارم نے خوش ہو کر کہا تو فراہ روپ سے بولی بلکل اور ہم فیس بھی لیں گے کیوں روشنا نہیں بھائی ہم اپنی بہنوں سے فیس نہیں لیں گے اس نے مسکر آ کر کہا پھر فراہ کے گھوڑنے پر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل آئی وز جنوری کی خونک رات میں وہ فراہ کا ہاتھ چھوڑ کر آنگن میں ہی رک گئی اور دادی کے کمرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی سنو دادی کے کمرے میں اور کون ہے جس وقت دادی نے مجھے تمہیں بلانے کیلئے بھیجا تھا اس وقت تو کوئی نہیں تھا اب پتہ نہیں اس کی سوچ سے بے خبر فراہ نے لاپروائی سے کہا پھر جھر جھری لے کر بولی چلو نا یہاں تھنڈ میں کیوں کھڑی ہو گئی ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے آواز کی لرزش پر فراہ نے چونک کر اسے دیکھا پھر نرمی سے پوچھنے لگی تم ٹھیک تو ہو کیا ہوا ہے تمہیں میرا مطلب ہے کس سے ڈر رہی ہو وہ علی بھائی وہ اس قدر ہی کہہ سکی علی بھائی کچھ کہا ہے انہوں نے اچھا پہلے اندر تو چلو فراہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور پتہ نہیں اسے سردی کا احساس کیوں نہیں تھا جبکہ فراہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی ہاں اب بتاؤ کیا کہا ہے علی بھائی نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا پھر وہ اصل میں رات میں دادی سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر سوئیں گے کیا وہ دادی کے کمرے میں سوتے ہیں آخر میں اس نے سادکی سے پوچھا تو فراہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی چائے پیوگی نہیں تم بتاؤ نہ اب میں کہاں جاؤں علی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اٹھا کر باہر بھینگ دیں گے وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی اور فراہ بے ساختہ ہسی اور تم نے سمجھ لیا کہ وہ تمہیں باہر بھینگ دیں گے پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھ کر ہسی روک کر کہنے لگی بے وقوف ہو تم علی بھائی ایسے نہیں ہیں رات میں ایک تو وہ تھکے ہوئے آئے ہوں گے دوسرے انہوں نے تمہیں پہچانا نہیں ہوگا اس لئے اپنی جگہ پر تمہیں دیکھ کر انہوں نے غصے میں ایسی کوئی بات کہتی ہوگی تو وہ ان کی جگہ ہے اس نے پھر اپنا سوال دہر آیا تو فراہ نے جواب میں سرسری انداز اختیار کیا ہے تو لیکن میرا خیال ہے دادی نے انہیں سمجھا دیا ہوگا جب ہی تو تمہیں بلایا ہے تم میرے ساتھ چلو ارے اس کے ڈرنے پر فراہ نے تاجب کا اصحار کیا پھر اٹھتے ہوئے بولی چلو دادی روزانہ کی طرح انتظار میں بیٹھی تھی وہ فراہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور بہت محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جبکہ فراہ دادی کے پاس بیٹھ کر شرارت سے پوچھنے لگی کیا ہوا دادی ایسا کیا کہہ دیا علی بھائی نے کہ رشنا آپ کے کمرے میں آنے سے ڈر رہی ہے کہاں ہے رشنا دادی نے بے قراری سے پوچھا تو وہ بھی بے قرار ہو کر لپک کر ان کے پاس آئی اور بیٹھتے ہی ان کی گود میں سر رکھ لیا تو فراہ کو لگا جیسے وہ ہمیشہ پناہیں ٹھونٹی رہی ہو کیوں بیٹا در کیوں رہی تھی دادی نے آہستہ سے اس کا سر تھپک کر پوچھا پھر خود ہی کہنے لگی علی کو میں نے سمجھا دیا ہے وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور یہ تم سارا دن کہاں غائب رہتی ہو کیا طاہرہ بیگم بلکل ہی فارغ ہو گئی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا دادی کے آنٹی کام کریں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں اس نے کہا تو فراہ ذرا سا ہنس کر بولی جب ہی انہیں آرام سے بٹھا دیا ہے تم نے تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد علی اندر آیا تو فراہ اختیار اس کی طرف دیکھا پھر فوراں دادی سے مخاطب ہو کر بولا دادی میں اپنی کچھ کتابیں لے لوں اس کے ساتھ ہی وہ ریک کی طرف پڑ گیا اور موٹی موٹی جلدوں والی کتنی کتابیں نکال کر پیٹ پر رکھی پھر بیٹ کر ان میں سے کچھ کتابیں الگ کرنے لگا اور وہ تو اسے دیکھتے ہی زرد پڑ گئی تھی فراہ نے اس کا ہاتھ دبا کر ہوسلا دیا پھر یہ سوچ کر علی سے باتوں میں لگ گئی کہ وہ دیکھ سکے کہ علی ایسا خونخوار بندہ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہے علی بھائی اس بار آپ کہاں گئے تھے فراہ نے پوچھا تو وہ افسوس کے ساتھ بولا یار اس بار ہمارا سارا پروگرام خراب ہو گیا راستے میں ایک دوست بیمار پڑ گیا جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا جانا کہاں تھا آپ کو پنجن سنا ہے وہاں پانچ دریاؤں کے ملنے کا منظر بڑا دلکش ہے اور خوفناک بھی ہاں میں نے بھی سنا ہے میری دوست بتا رہی تھی وہاں صحیح معنیوں میں انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے اچھا وہ ذرا سا ہسا پھر جو کتابیں الگ رکھی تھی انہیں چھوڑ کر باقی واپس ریک میں رکھتا ہوا دادی کو مقاطب کر کے کہنے لگا آپ کیوں خاموش ہیں پہلے کی بات چھوڑے دادی پہلے ہمارے درمیان ناراض کی پیدا کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں اس کا اشارہ یقیناً اس کی طرف تھا اور دادی پتہ نہیں سمجھی یا نہیں یا قصدن انجان بن کر بولی اب کون ہے اب وہ پیٹ پر رکھی کتابیں اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور خشمہ کی نظروں سے اسے کھورا تو فرح نے احتجاج کرتے ہوئے ٹوکا پلیز علی بھائی یہ پہلے ہی آپ سے خوف صدا ہے خوف صدا تو مجھے ہونا چاہیے کہ ابھی کمرے سے بدخل ہوا ہوں پھر کہیں گھر سے ہی نہ نکالا جاؤں ان کی وجہ سے وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا دادی پکارتی رہ گئی لیکن اس نے سنا ہی نہیں پھر دادی فرح سے پوچھنے لگی کیا کہ گیا ہے کچھ نہیں بچ ایسے ہی فرح لا پروائی سے کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھیمی آواز میں بولی سنو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے سو جاؤ اور دادی کو بھی سونے دو اس نے کاموشی سے فرح کو جاتے ہوئے دیکھا پھر دادی سے پوچھ کر پہلے دروازہ بند کیا اس کے بعد لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تو آنسو چپ چاپ کناروں سے چھلک کر تکہے میں جزب ہونے لگے کتنی دیر تک وہ بے آواز آنسووں سے روتی رہی پہلے نانی اممہ کے پاس بھی وہ اس طرح روتی تھی اور اس وقت تو کبھی کبھی وہ شدت سے دعا مانگتی کہ کسی دن اببو جی اسے آ کر لے جائیں اور اب اس سے آگے وہ کہا جاتی یوں لگا جیسے دنیا بس اتنی سی ہے یا شاید اس پر زندگی کے دروازے بند ہو رہے ہیں یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور گوکیو اس روز کے بعد سے خصوصاً اس وقت جب وہ دادی کے پاس ہوتی تھی علی اس طرف نہیں آیا تھا پھر بھی وہ ڈری ڈری رہتی تھی حالانکہ اس کی موجود کی میں باقی سب کزنس بہت خوش نظر آتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس نے بس اسی کا کلمہ پڑھتے سنا تھا اس کے باوجود وہ اس کا سامنا ہونے پر سچ مچ کا اپنے لگتی تھی اور فوراں راہے پرار ڈھونٹی اس وقت وہ اپنے پورچن میں بلکل اکیلی تھی تاہرہ بیگم ایرم اور ہما کو لے کر میکے گئی ہوئی تھی اور پتہ نہیں انہیں کس بات کا خدشہ تھا کہ اپنا اور ایرم اور ہما کا کمرہ لوگ کر گئی تھی جب تک وہ کچن اور ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہی اسے احساس نہیں ہوا کمرہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کمرے میں تو یوں بھی وہ کم ہی جاتی تھی کتنی دیر تک وہ لاؤنج میں بیٹھی بند دروازوں کو دیکھتی رہی اور اس کے اندر دکھ روتے رہے ایسا تو کبھی مومانی جی نے بھی نہیں کیا تھا کہیں بھی جاتی سارا گھر اس پر چھوڑ جاتی اور اپنے ہی گھر میں وہ اتنی بے اعتبار ٹھیری تھی اس کا دل چاہا وہ دور کہیں بہت دور چلی جائے جہاں گھر کا کوئی تصور نہ ہو نہ دیوانیں نہ دروازیں ہوں فضشت کی سورت سر پر کھلا آسمان جس کی کوئی حد نہیں انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں وہ وہاں سے اٹھ کر دادی کے پاس آ رہی تھی کہ برامدے ہی میں اچانک جانے کیا ہوا پہلے پہلوں میں ہلکا سا درد ہوا پھر ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اسے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارے پھر سر تھام کر بے اختیار پکارا دادی اس کے آواز میں درد کی شدت دادی کو کھینچ لائی انہوں نے اسے گرتے ہوئے دیکھا اور وہی سے ایک ایک کو آواز دینے لگیں تو پہر کا وقت تھا گھر میں کوئی مرد نہیں تھا دادی کی خبرائی ہوئے آواز پر فرا اور چچی جان فاگی آئیں دیکھو تو اسے کیا ہو گیا دادی اس کا سر اپنی گوت میں رکھتے ہوئے بولی تب ہی وہ کندھے پر بیک لٹکائے غالباً پھر کہیں جانے کے لیے تیار سیڑھیاں اترتا نظر آیا تو فرا اسے دیکھ کر چلائی علی بھائی جلدی آئیں اور وہ بکیا پانچ چھے سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگ آیا بیٹا کسی ڈاکٹر کو بلاؤ دادی نے اس کا ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر بولا اس وقت تو قریب کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا تو کچھ کرو بیٹا دادی کی پریشانی فطری تھی اس نے سوچنے میں چند لمحے سرف کیے پھر کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا فرا سے کہنے لگا چلو فرا اسے کسی طرح گاڑی میں لٹاؤ کسی قریبی اسپطال لے چلتے ہیں فرا نے اپنی امی کی مدد سے اسے اٹھانا چاہا لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی تب وہ جو کچھ چھجک رہا تھا ان دونوں کو ہٹا کر ایک دم سے اسے بازوں پہ اٹھا لیا اور فرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اسے ہوش آیا تو ناسم جی کے عالم میں فرا کو دیکھنے لگی جو اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی کوئی میکسین دیکھ رہی تھی اس کی حرکت پر فوراں میکسین ایک طرف ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکر آ کر پوچھا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری کیا ہوا تھا مجھے بولٹا اس سے پوچھنے لگی تم بتاؤ کیا گر گئی تھی یا علی کے آنے سے فرا کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر گئی تو وہ خفیف سا مسکر آیا پھر فرا سے کہنے لگا تمہیں پتا ہے فرا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہاں سنا تو تھا اب دیکھ پھی لیا فرا نے ہنس کر کہا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے باہر جانے کا اشارہ کیا فرا نے پہلے اسے دیکھا پھر بنا آہٹ کیے اٹھ کر باہر چلی گئی تو وہ اس کی جگہ پر آبیٹھا اور بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا پلکوں کی لرسش بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی اسے انداز سے دھڑک رہا ہے کتنے لمحے چپ چاپ چرک گئے تب وہ پہلے ذرا سکھا سا پھر حلکے پھل کے انداز میں بولا میری شکل اتنی خوفناک تو نہیں ہے یار آنکھیں کھولو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرا کر پوچھا کیسی ہو وہ جواب دینے کے بجائے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو روک کر بولا میں نے اٹھنے کیلئے تو نہیں کہا لیٹی رہو میں ٹھیک ہوں گھبراہٹ میں اس کے حلق سے آواز بھی مشکل سے نکلی تو وہ کچھ دیر ہونٹ پھینچ کر اسے دیکھتا رہا پھر بزاہر سہسری انداز میں پوچھنے لگا اس سے پہلے بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے میرا مطلب ہے کوئی تکلیف یا جیسے ابھی تم بے ہوش ہو گئی تھی وہ فورا جواب دینے کے بجائے سوچنے میں لگ گئی پھر یاد آنے پر بولی ایک بار کالج میں میں اسی طرح بے ہوش ہو گئی تھی پھر ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ڈاکٹر نے اس نے چونک کر بے اختیار اس کی طرف دیکھا پھر فورا نظریں چورا کر بولی ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئی میرا مطلب ہے وہیں لڑکیاں جانے کون کون سے نسخے آزما کر مجھے ہوش میں لے آئی تھی ارے اس کارے بے ساختا تھا لیکن ہنسی وہ روک گیا اور قدر توقف سے گہری سانس کھینچ کر بولا بہرحال ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے پھر بھی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے رکھو گی نا جی وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ شخص جو اسے نالا تھا جانے کس بنا پر اسے اپنا خیال رکھنے کو کہہ رہا تھا اتنی مایوس کیوں ہو تم وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا زندگی میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے خود پر تاری مت کرو کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نہ گھر نہ ماں باپ نہ اور کوئی اپنا اس لحاظ سے تو تم خوش قسمت ہو اتنے بہت سارے لوگ تمہارے اپنے ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں کیا اتنی ساری محبتوں کے درمیان بھی تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہو نہیں رشنا یہ زیادتی ہے اور محبتوں کی توہین بھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگا تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ دادی تمہارے لیے کتنی پریشان ہے اس وقت سے جانا ماس پر بیٹھی تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں ابھی جب میں نے فون پر بتایا کہ تم ٹھیک ہو تب ان کی جان میں جان آئی ہے باقی سب لوگ بھی اسی طرح پریشان ہیں اور اتنے لوگوں میں اگر کوئی ایک شخص تمہارا خیال نہیں کرتا تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی شاہیے بے وقوف لڑکی خوش رہنا سیکھو بجائے نامناسب روائیوں کا روک پالنے کے محبتوں کی تھنڈی میٹھی چھایا میں خوشی کے گیت کاؤ تمہاری عمر کی لڑکیاں ہستی کھل کھلاتی اچھی لگتی ہیں ادھر میری طرف دیکھو اور وہ کہاں اس کی طرف دیکھ سکتی تھی ایسے نرم سبک لہجے نے آنکھیں جو گیلی کر دی تھی پلکیں چھپکنے پر بھی مطلعہ صاف نہیں ہوا تو چہرہ دوسری طرف موڑ گئی اور وہ اس کی کیفیت بہت اچھی تہاں سمجھ رہا تھا جب ہی ٹوکا نہیں نہ اسرار کیا شام میں وہ گھر آئی تو سب کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اتنی غیر اہم نہیں ہے جتنا وہ خود کو سمجھتی رہی ہے دادی کے علاوہ چچا چچی تایا تائی سمراج شو اور اس کے اپنے بہن بھائی اببو جی اور بظاہر تو تہرہ بیگم نے بھی احوال پوچھنے کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا لیکن حالات نے اسے بہت کم عمری میں ہی روائیوں کی پہچان کرا دی تھی بہرحال علی کی بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں پہلی بار تاہرہ بیگم کی بناوٹ اور اببو جی کی صد محری کو محسوس کرنے کی بجائے وہ ان محبتوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں کوئی غرض نہیں تھی پھر رات میں سب کزنز محسوس کی دل جوئی کے خاطر کتنی دیر تک دادی کے کمرے میں محفل جمائے بیٹھے رہے دادی کو نیند آ رہی تھی لیکن کوئی انہیں سونے نہیں دے رہا تھا بھئی اب سب خاموش ہو جائیں دادی گانا سنائیں گی اشو نے نیا شوشہ چھوڑا اور دادی پوری طرح اس پر بگڑنے لگیں دماغ خراب ہے تمہارا اب اس بڑھاپے میں مجھ سے گانے گواو گے چلو نکلو سب یہاں سے ایسے نہیں دادی پہلے گانا سب پیچھے پڑ گئے اور اتنی آوازوں میں دادی کے آواز تب کر رہ گئی ایک ایک کی شکل دیکھنے لگیں تو اشو آہ پھر کر بولا ہائے کاش اس موقع پر دادا ہوتے تو چپکے سے دادی کو کندھا مار کر کہتے سنا دو نا چلو کچھ دیر کے لیے میں دادا بن جاتا ہوں وہ اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر دادی کے پاس بیٹھا اور انہیں کندھا مار کر بولا سنا دو نا بچے خوش ہو جائیں گے سب کے ساتھ اس کی ہنسی بھی بے ساختا تھی اور یوں کہ ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا دادی چپل اٹھا کر اشو کو مارنے لگیں اور وہ بڑے آرام سے پٹتا رہا آخر دادی کو خود ہی ہاتھ روکنا پڑا جیسے ہی انہوں نے چپل پھینکی معصوم سی شکل بنا کر بولا اب تو سنا دیں ایمان سے عرصہ ہوا کوئی سریلی آواز نہیں سنی ہاں دادی بس ذرا سکن گنا دیں قریب بیٹھا علی باقاعدہ ان کی ٹانگیں دبا کر اسرار کرنے لگا اور دادی جیسے مجبور ہو گئیں قطر توقف سے ہر سو خاموشی میں بس ایک بوڑ ہی آواز تھی چھاپ تلک سب چھین لیرے موسے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے شوخ مسکراہتوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیسے ہی دادی خاموش ہوئیں واہ واہ کا شور مچا دیا بس اب سونے دو اتنے شور میں دادی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں تو سب ایک دم خاموش ہو گئے میرا نہیں تو اس بچی کا خیال کرو اسے بھی نیند آ رہی ہے اور بیٹھے بیٹھے تھک بھی گئی ہوگی دادی نے اس کا احساس دلایا تو سب کھڑے ہو گئے اور سب بخیر کہہ کر ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگے وہ دلچسپی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی آخر میں علی پر نظر پڑی وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا اس کے متوجہ ہونے پر پوچھنے لگا تم نے دوالی جی گوڈ لا پروائی بلکل نہیں کرنا ورنہ جانتی ہو میں کیا کروں گا وہ یوں ہی سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی تمہیں سچ موچ الٹا کر کے سمندر میں پھینکاؤں گا سچ موچ وہ بلا ارادہ کہ گئی تو وہ ذرا سا سر پٹایا پھر سنبھل کر قدر روپ سے بولا سچ موچ اب سو جاؤ اور ہاں ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے اور یہ بات مجھے بار بار نہ کہنی پڑے سمجھ رہی ہونا اس نے ذرا سا اسواد میں سر ہلایا تو اس نے مسکرا کر شب بخیر کہا اور لائٹ آف کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا وہ دروازہ بند کرنا پھول گیا تھا اور اس نے بھی بند نہیں کیا صبح اسے احساس تھا کہ طہرہ بیگم انتظار کر رہی ہوں گی اور اس وقت وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی چاہتی تو جا کر ان کا ہاتھ پٹا سکتی تھی لیکن اسے علی کا خیال تھا کہ اگر اس نے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت خفا ہوگا اور وہ اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے آرام سے لیٹی رہی دادی نماز کے بعد کلام پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئیں اور اس وقت انہیں دیکھ کر اسے نانی امہ یاد آنے لگیں شاید ساری بوڑھی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں ماہ و سال کی کرد میں اٹھی ہوئی کمزور اور تھکی تھکی سی دادی کلام پاک رکھ کر اس کے پاس آئیں اور اس پر دم کر رہی تھی کہ وہ آ گیا خاموشی سے دیکھتا رہا اور جیسے ہی دادی اس کے پاس سے ہٹی گریبان کا بٹن کھول کر اس کے سامنے چک گیا انہوں نے اسے بھی پھونک مار دی پھر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں تم آج اتنے صویرے کیسے اٹھ گئے رشنہ کے لیے برملا جواب تھا اس قتل یکبار کی اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا کر دادی کو دیکھنے لگی اور دادی بڑے آرام سے بولی رات ایک دو بار میں نے اٹھ کر اسے دیکھا تھا آرام سے سوئی تھی اور میں اس وقت یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں یہ کام دھندوں میں تو نہیں لگ گئی پھر ان کے پاس پیٹھتے ہوئے کہنے لگا دادی ڈاکٹر نے کہا ہے اسے آرام کی بہت ضرورت ہے اور میں تو سارا وقت کھر پر نہیں ہوتا لیکن آپ خیال رکھئے گا آرام دوا خوراک تینوں باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو اور رشنہ کہا ہے کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہیں آنے جانے کو کہاں جاؤں اور سب لوگ کہا جاتے ہیں اچھا خیر شام میں تیار رہنا سب لوگ کلپٹن چلیں گے اوکے اس نے اس وقت میں سر ہلا دیا پھر دن میں دو تین بار طہرہ بیگم اس کے پاس آئیں احوال کم پوچھا زیادہ تر یہی کہتی رہی کہ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو اور یہ کہ بیٹھے رہنے سے تھک جاؤ گی اٹھو چلو پھرو وغیرہ وغیرہ اور دادیوں ان کا مطلب بہت اچھی تہاں سمجھ رہی تھی اس لیے ہر بار ٹکا کہ نہیں ابھی اسے آرام کرنے دو بہت کمزور ہو گئی ہے بہرحال علی اپنے کہنے کے مطابق چل دیا گیا اور کلپٹن جانے کے لیے باقی سب تو خوشی سے تیار ہوئے لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ اس طرح تو طہرہ بیگم کو موقع مل جائے گا کہ کام کاج کے وقت طبیعت خراب تھی اور گھومنے کے لیے اچھی بھلی ہو گئی اور اسی لیے اس نے دبے لفظوں میں جانے سے منع کیا ساتھ ہی کہنے لگی آپ لوگ چلے جائے نا میں پھر کبھی ہرگز نہیں وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑا یہ سب تمہارے توفیل جا رہے ہیں تم نہیں جاؤگی تو کوئی نہیں جائے گا فوراں اٹھ جاؤ ورنہ اگر علی بھائی کا مونٹ بدل گیا تو ہماری ساری تیاری دھری رہ جائے گی فراں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تو وہ سب کو دس منٹ میں آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا میرے خدا چھاک اڑاتے سمندر پر نظر پڑتے ہی وہ یوں متحیر ہوئی کہ قدم بڑھانا بھول گئی تاہت نظر جیسا آسمان ویسا ہی پانی یوں لگ رہا تھا جیسے دور بہت دور جا کر دونوں چھپکے سے گلے مل رہے ہوں باقی سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی فوراں لہروں کے تاقب میں توڑ پڑے اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی چند قدم آگے جا کر علی نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے پاس چلا آیا رکھ کیوں گئی آو نا اس نے کہا تو وہ کھوے کھوے لہچے میں بولی میں نے پہلے کبھی اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا بلکہ میرا خیال تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں اگر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی تو لوگ جینے کی عارضو بھی نہ کرتے جی وہ چونکی اور خود کو اس کے ساتھ تنہا پا کر گھبرا کر پوچھا باقی سب لوگ کہاں گئے پانی میں آو تم بھی چلو نہیں مجھے در میں ہوں نا تمہارے ساتھ آو اس نے نرمی سے ٹوکر کہا اور ایسی ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھیرے تھیرے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اچانک ہی جانے کیسی انہونی خواہشوں نے دل کا دامن تھام لیا وقت کا تھم جانا اگر ممکن نہیں تھا تو ایسا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے وقت کے تھارے پر پہتی چلی جائے اچھا لگ رہا ہے نا وہ پانیوں پر جمی اس کی نظروں سے یہی سمجھا کہ وہ منظر کی دلکشی میں کھوئی ہے اور اسی کے مطالق اس نے کہا تو وہ سیرے لپ مسکرا کر بولی ہاں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں یوں ہی چلتی چلی جاؤں اس کنارے تک پھر اس سے بھی آگے جاؤں نہیں میں کبھی نہیں تھکوں گی آپ جو میرے ساتھ ہیں شاید اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے میں اٹھے ٹک کر رک گیا اور بلکل غیر محسوس طریقے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور اشو کو پکارنے لگا اس کی پکار پر سب چلے آئے تو وہ کچھ خفا ہو کر بولا تم لوگ تو کہیں بھی جا کر پاگل ہو جاتے ہو کیا پہلے کبھی نہیں آئے یہاں کیا کریں علی بھائی تو اشو اس کی تائید کرتے ہوئے بولا بلکل فوراں ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے تو کس نے منع کیا ہے جاؤ فرا نے کہا تو وہ دہل کر بولی ہائے نہیں سب بے ساختہ ہنسے تو وہ خجل سی ہو کر فرا کو گھورنے لگی پھر واپسی میں رات ہو گئی اور گو کہ وہ بہت چلی تھی پھر بھی تکن کا احساس نہیں تھا بلکہ کافی فریش ہو گئی تھی یوں ہی مگن سی دادی کے کمرے میں آئی تو ابو جی وہی موجود تھے اس نے سنبھل کر سلام کیا تو جواب دینے کے ساتھ ہی کہنے لگے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر تمہیں کیا ضرورت تھی باہر جانے کی وہ جواب میں کچھ نہیں بول سکی اور بیٹھ کے کنارے کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی تو وہ دادی سے کہنے لگے اممہ آپ نے بھی منع نہیں کیا اسے باہر جانے کو کل آپ کے سامنے بے ہوش ہو کر گری اور خدا نہ خواستہ آپ کہیں راستے میں کچھ ہو جاتا تو اے اکیلی تو نہیں تھی ماشاءاللہ سب ساتھ تھے دادی نے الٹا انہیں ٹوک دیا اور تم کون سو اس کا خیال رکھتے ہو جب سے آئی ہے کبھی پاس پٹھا کر اس کا حالہ وال پوچھا اور وہ تمہاری بیگم صاحبہ اسے تو جیسے مفت کی نوکرانی ہاتھ آگئی ہے نامیاں ایسی نائنصافی یہاں نہیں چلے گی کیا کہہ رہی ہے اممہ ٹھیک کہہ رہی ہوں اور تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بلایا ہے اسے اور میں ہی اس کے اچھے برے کی ذمہ دار ہوں آپ کے ہوتے مجھے واقع فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اممہ لیکن بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ تمہارے موں میں طاہرہ کی زبان ہے دادی کی صاف کوئی پر وہ سٹ پٹا گئے فوراں اٹھتے ہوئے بولے ٹھیک ہے آپ جانیں میں آپ کسی معاملے میں نہیں بولوں گا اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئے تو وہ جو خائف سے ہو رہی تھی اٹھ کر دادی کے پاس آ بیٹھی اور ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی دادی ابو جی ٹھیک کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا کیوں نہیں جانا چاہیے تھا ہر وقت گھر میں بند رہتی ہو ابھی دیکھو تو کیسی رونک آ گئی ہے چہرے پر لیکن ابو جی تو ناراض ہو رہے ہیں نا بس میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی اس نے کہا تو دادی بس اسے دیکھ کر رہ گئی کیونکہ وہ اسے باپ سے مدنفر نہیں کرنا چاہتی تھی اور پھر جاتے وقت نے ایک کیسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ جسے زندگی میں کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی اسے زندگی سے پیار ہونے لگا تھا کوئی کائنات کا نظام نہیں بدلا تھا سورج اسی طرح نکلتا شام اسی طرح ڈھلتی لیکن اب وہ اس سارے نظام کو محسوس کرنے لگی تھی وہ بھی خوشگوار احساسات کے ساتھ صبح نماز کی بات جب وہ بائیں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولتی تو پرندوں کی چہچہہہٹ اور پھول کھلنے کی آہٹوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی کلیاں بھی چٹکنے لگتی پھر جب تک بوہا اس کے اور دادی کے لیے ناشتہ لے کرنا آ جاتی وہ وہیں کھڑی رہتی تھی ایک تو سمیں سوہانے دوسرے آنکھوں میں سجنے والے سپنے بھی ایسے ہی تھے جو اسے گردو پیش سے بیگانہ کر دیتے پھلا اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی بے آب ہو گیا زندگی میں کوئی یوں بہاروں کے سندے سے لے کر آئے گا کسی کسی وقت تو اسے حقیقت پر خواب کا گمان ہونے لگتا تب وہ پلکیں چھپک چھپک کر علی کو دیکھتی ایسے میں اس کا دل بڑی سوڑ سوڑ سے دھڑکتا تھا اور علی جانے کیا سمجھتا فوراں اس کا ہاتھ تھام کر تشویش سے پوچھتا رشنا تم ٹھیک تو ہو اور وہ ایک دم شانت ہو جاتی کہ اس کے ہاتھ کا لمس اس کے آواز اس کے ہونے کا یقین جو دلا دیتی تھی پھر جب وہ دادی کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوتی تو اس کے کچھ دیر بعد علی آفیس جانے کے لیے اترتا اور دادی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں آتا تو اس سے کچھ باتیں ضرور کہتا کبھی روپ سے اور کبھی پیار سے دوا ضرور لینا کام کرنا چاہو تو طاہرہ چچی کا ہاتھ پٹا سکتی ہو کہ سارا دن کول ہو کے بیل کی طرح جتی رہو بس ہلکے پھلکے کام کر لینا تو پہر میں آرام ضروری ہے نین نہ آئے تو فرا کے ساتھ کب شپ لگا سکتی ہو اور اگر کہیں جانے کو دل چاہے تو سمرہ سے کہنا شاپنگ کرنے میں وہ ماسٹر ہے وغیرہ وغیرہ وہ اس کی ہر بات پر دھیرے دھیرے سر ہلاتی اور جیسے ہی وہ خداحافظ کہہ کر جانے لگتا بے اختیار پوچھتی آپ کب آئیں گے شام سے پہلے ہر بار اس کا یہی جواب ہوتا اور گو کہ وہ پہلے سے بہت بہتر نظر آتی بلکہ خود اپنے آپ کو بھی وہ بہتر محسوس کرتی تھی اور اس کے خیال میں اب اسے دوائیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن علی کو جانے کیوں وہ ابھی ٹھیک نظر نہیں آتی تھی خصوصا دوا کے معاملے میں بہت تعقید اور کچھ شختی بھی کر جاتا تھا پھر تلافی کے طور پر اسے کہیں کھمانے لے جاتا حالانکہ اب وہ اس کے سخت رویہ کا برا نہیں مانتی تھی بلکہ اس میں بھی اسے اپنایت کا احساس ہوتا تھا اور کسی کسی وقت حیرت کے ساتھ ایک خوشگوار سا احساس جاگتا جب وہ اسے اپنے لیے اتنا پریشان دیکھتی بہرحال طہرہ بیگم نے اپتدائی چند دنوں کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا یعنی اگر وہ اس طرف آ کر کامکاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی تب بھی خاموش رہتی اور اگر وہ نہیں آتی تھی تو بھی ٹوکتی نہیں تھی کیونکہ اس گھر میں دادی کی بات مانی جاتی تھی اور انہوں نے طہرہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا نظام اس طرح چلائیں جیسے رشنہ کے آنے سے پہلے چلتا تھا باقی رشنہ کو خود احساس ہے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو فارق پیٹنا جانتی ہی نہیں تھی اس لئے علی کے منع کرنے کے باوجود وہ دپہر کا کھانا بنا دیتی تھی پھر ادھر اگر فرا کے ساتھ ہوتی یا اوپر سمرہ کے پاس تو جو کام وہ کر رہی ہوتی یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی یوں وہ سب کے قریب بھی ہو گئی تھی اور جو شروع میں کچھ چھچک سی تھی وہ بھی نہیں رہی تھی دپہر کھانے کے بعد اس کا زیادہ وقت فرا کے ساتھ گزرتا کیونکہ اسے بھی اس وقت سونے کی عادت نہیں تھی پھر ساری دپہر وہ یا تو کوئی مووی دیکھتی یا ہلکا پھلکا میوزک اور نہ ختم ہونے والی باتیں اور اب تو وہ بھی کافی بولنے لگی تھی وہ ساری باتیں جو وہ اکثر تنہائی میں سوچا کرتی تھی پتہ ہے فرا کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ددیال میں کوئی مجھے جانتا بھی ہوگا کہ نہیں اور زیادہ خیال یہی تھا کہ کسی کو میرا پتہ نہیں ہوگا اس نے کہا تو فرا صاف کوئی سے بولی بچپن کے زمانے بلکہ اس کے بعد لڑکپن کو بھی شامل کر لو یعنی اس وقت تک واقعی ہمیں پتہ نہیں تھا اور اگر دادی ذکر کرتی بھی تھی تو سمجھو ہم نے دھیان نہیں دیا پھر جب پتہ چلا تو ظاہر ہے ایک فطری تجسس تھا کیسا تجسس تمہیں دیکھنے کا تم سے ملنے کا تم کیسی ہو کہاں ہو وغیرہ وغیرہ فرا نے روانی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا پھر پوچھنے لگی تمہیں یہاں آ کر کیسا لگا بہت اچھا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں شروع سے یہاں کیوں نہیں تھی کاش اببو جی مجھے وہاں نہ چھوڑتے آخر میں وہ بلا ارادہ کہ گئی تو فرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر کہنے لگی ہاں تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے محسن چچا کو تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا زیادتیاں تو واقعی بہت ہوئی ہیں لیکن یہاں آ کر میں سب پھول گئی ہوں اور جو نہیں بھولی وہ بھی پھول جانا چاہتی ہوں وہ بیٹ کی پٹی پر سر رکھتے ہوئے بولی اس کی آنکھوں میں گسرے ماہو سال کی پرچھائیاں اتر رہی تھیں اور کچھ آوازوں کی بازگشت ماہ مر گئی باپ تو زندہ ہے پھر ہمارے در پر کیوں پڑی ہوئی ہے اور اب یہ میری اولاد پر ڈورے ڈال رہی ہے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تو پلکیں چھپکتے ہوئے کہنے لگی تم سب کی محبتوں نے مجھے بہت سہارا دیا ہے برنا میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی کیا اپنی نانی اممہ کے ساتھ تم اکیلی رہتی تھی فرانے جانے کیا سمجھ کر پوچھا نہیں اور لوگ بھی تھے مامو جی مومانی جی امبر نورین اور خورم پھر کچھ رکھ کر بولی وہ لوگ بھی میرا خیال کرتے تھے لیکن لیکن کیا اس کے خاموش ہونے پر فرانے ٹوکا تو وہ مسکرا کر بولی بس میں یہاں آکر زیادہ خوش ہوں اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے اس نے سوالیا نظروں سے دیکھا تو فرانے در آکر بولی ہم خوش رہنا اور خوش رکھنا جانتے ہیں ہاں شاید یہی وجہ ہے شاید نہیں یقینا اور پتا ہے علی بھائی کو تو اتری ہوئی رنجیدہ شکلیں بلکل اچھی نہیں لگتی کہتے ہیں ہستے مسکراتے چہرے زندگی کا پتا دیتے ہیں اور اگر ان کے اختیار میں ہو تو فرانہ بولے جا رہی تھی اور اس کی دھڑکنوں نے اچانک کوئی خوبصورت راگ چھیڑ دیا تھا وہ اسے سننے میں لگ گئی کچھ دیر بعد فرانے اس کا کندھا ہلا کر ٹوکا ہاں یہ تم کہاں کھو گئی اس نے چونک کر پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اتری دھنک دیکھ کر فرانہ پہلے ٹھٹکی پھر معنی خیز مسکراہت کے ساتھ کہنے لگی کمال چیز ہو یعنی ہمیں خبر ہی نہیں ہونے دی اور چپکے ہی چپکے سارے مراحل دے کر لیے کیا مطلب وہ بری طرح ست پٹائی بس زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے چلدی سے بتاؤ کون ہے جس نے تمہاری اداس آنکھوں کو مسکرانہ سکھا دیا ہے فرانے قدرے روپ سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی وہی جسے ہستے مسکراتے چہرے اچھے لگتے ہیں فرانہ کچھ ٹھٹک کر بغور اسے دیکھنے لگی پھر وہ لچ کر پوچھا کون علی بھائی اس نے ایسی ہی خوبصورت مسکراہت کے ساتھ اسمات میں سر ہلایا تو جانے کیوں فرانہ خاموش سی ہو گئی لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ محسوس نہ کرے بظاہر مسکرا کر چھیڑنے کے انداز میں پوچھنے لگی کب شروع ہوا یہ سلسلہ اور وہ کٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر بولی پتہ نہیں مجھے تو جب پتہ چلا جب میں بہت دور نکل چکی تھی اور اب تو انجانے میں بھی کوئی اندیشہ سر اٹھاتا ہے تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں سج فرانہ میں سب سہ سکتی ہوں لیکن علی سے دوری کا تصور ہی سوہانے روح ہے اور علی بھائی میرا مطلب ہے انہوں نے اعتراف کیا تم سے فرانہ نے کچھ رک کر پوچھا جذبوں کی اپنی سبان ہوتی ہے وہ اعتراف کریں نہ کریں لیکن میں جانتی ہوں ان کی محبتوں نے ہی میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی ہے ورنہ تم نے دیکھا نہیں تھا میں کتنی مایوس اور پسمردہ سی نظر آتی تھی فرانہ نے یوں ہی اس بات میں سر ہلایا پھر اس سے نظریں چورا کر دوسری طرف دیکھنے لگی شام میں وہ ہما کو پڑھا رہی تھی جب بشو نے آ کر بتایا کہ نواب شاہ سے خورم آیا ہے وہ بے اختیار اٹھ کر بھاگ آئی نانی امہ کے گھر میں ان کے بعد ایک وہی تو تھا جو اس کا خیال کرتا تھا اور اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا جب ہی تو کہتا تھا کہ میں سب سے پہلے ایک گھر لوں گا جس میں میں اور رشنہ جی رہیں گے خورم دادی کے پاس وہ سر چکائے بیٹھا تھا اس کی کھنکتی آواز پر چونک کر دیکھا اور فوراں کھڑا ہو گیا تو وہ بڑھ کر اس کے کندے سے جا لگی کیسے ہو نانی امہ کیسی ہیں مجھے یاد تو کرتی ہوں گی تم کتنا یاد کرتی ہو وہ اس کی کھنکتی آواز اور چمکتے چہرے کو دیکھ کر گویا بہت مطمئن ہو گیا اور بیٹھتے ہوئے پوچھا میں بہت یاد کرتی ہوں تم نانی امہ کا بتاؤنا کیسی ہیں بلکل ٹھیک اور تمہیں یاد بھی کرتی ہیں اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا پھر غالباً دادی کی وجہ سے دھیرے سے بولا تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں خوش ہوں وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو اس نے مسکرا کر ذرا سے کندے اچھ گائے تب ہی دادی اس سے کہنے لگی بیٹا بھائی اتنی دور سے آیا ہے اس سے چائے پانی کا پوچھو تم تو باتوں میں لگ گئیں نہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے اسے اٹھنے سے روک کر بولا اس وقت یوں بھی میں جلدی میں ہوں پھر آؤں گا اور میں تو تمہیں جیسے جانے دوں گی بیٹھو آرام سے وہ ہاتھ چھڑا کر بوا کو چائے کا کہنے چلی گئی باپس آئی تو اس سے امبر نورین اور ممانی جی کا حالہ وال پوچھنے لگی اس نے بتایا امبر کی شادی تیہ ہو گئی ہے اور اس کا سسرال یہیں کراچی میں ہے تو وہ خوش ہو کر بولی پھر تو تمہارا آنا چانا رہے گا ہاں اور میرا اپنا ارادہ بھی بھی کام کے بعد یہیں آنے کا ہے اہم کام کروں گا اس کے بعد اللہ چاہے گا تو جوب بھی مل جائے گی انشاءاللہ ضرور مل جائے گی اس نے خلوط سے کہا پھر چاہے کہ دوران وہ اس سے ایسی ہی باتیں کرتی رہی اور جب وہ جانے لگا تو دوبارہ آنے کی بار بار تعقید اور نانی امہ کے لیے اپنی طرف سے تھیروں تسلیاں کہ میں بہت خوش ہوں وہ بالکل میری فکر نہ کریں وغیرہ وغیرہ یوں ہی کتنے دن گزر گئے اس وقت وہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تو فرہ کے ساتھ رمجان المبارک کا چاند دیکھنے اوپر چلی آئی سمرہ پہلے ہی منڈیر کے پاس کھڑی تھی وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی نظر آیا چاند نہیں اور اتنے بادلوں میں نظر آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے سمرہ نے گہرے بادلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر فرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی پتہ نہیں سادیا کب آئے گی ہمیں شاپنگ کر لینی چاہیے ورنہ رمضان میں مشکل ہو جائے گی اب کیا آج نہیں تو کل تو چاند یقینی نظر آ جائے گا پھر دو چار دن اور دیکھ لیتے ہیں سادیا کو آ جائے تو ساتھ چلیں گے پچھلا سارا مہینہ بھی تم نے اس کے اندزار میں گزار دیا اب تک ہم کم از کم شاپنگ سے تو فارغ ہو چکے ہوتے پھر اتمنان سے سلائی کڑھائی ہوتی رہتی ویسے کب آنے کو کہا ہے اس نے آخر میں سمرہ نے پوچھا تو فراکندے اچھکاتے ہوئے بولی پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اس کا فون پر تو ہر بار یہی کہتی ہے کہ بس آ رہی ہوں اس بار کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہ گئی وہاں لگتا ہے کوئٹہ کی آب و ہوا کچھ زیادہ راس آ گئی ہے اسے پانچ چھ مہینے تو ہو ہی گئے ہیں یہ شاید اس سے زیادہ اصل میں وہاں گلچہرہ کے ساتھ اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں تاخلہ لے لیا تھا اور ظاہر ہے جو بھی کورس کر رہی ہوگی مکمل کر کے ہی آئے گی وہ بہت خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی کیونکہ اس نے ابھی سادیا کو نہیں دیکھا تھا اس لیے ان کی باتوں میں شریک نہیں ہو رہی تھی تب ہی اپنے پیچھے علی کے آواز سن کر وہ اس کی طرف کھوم گئی اور وہ باری باری سب کو دیکھ کر بولا تم تینوں کہیں بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی ہم چاند دیکھ رہے تھے فرا نے کہا تو اس نے ایک نظر دور اتنا بڑا چاند نظر نہیں آ رہا اس کا اشارہ اپنی طرف تھا فرا سمجھ کر ہستے ہوئے بولی اتنے بڑے چاند کو دیکھ کر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ارے تو کیا رمضان کا چاند ہو گیا لیکن ابھی پچھلے ہی مہینے تو رمضان گیا ہے اس نے حیرت کے مظاہرے کے ساتھ کہا تو فرا اور سمرہ بے ساختہ ہسیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ روزہ رکھنے کا کتنا چور ہے تب وہ اس سے پوچھنے لگا کیوں رشنہ کیا ابھی پچھلے مہینے رمضان نہیں گیا اس نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا اور کسی خوشگوار سے احساس میں کھر کر آسمان پر تیرتے پادلوں کو دیکھنے لگی تھیرے تھیرے اندھیرہ پھیل رہا تھا اور ایسے ہی خنکی پڑھتی جا رہی تھی اندر چلو رشنہ تم نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا اس نے ٹوکا تو وہ تھنڈی دیوار پر کونیاں ٹکاتے ہوئے بولی سردی تو نہیں ہے تمہیں محسوس نہیں ہو رہی شاید دواؤں کا اثر ہے پابندی سے لے رہی ہو نا وہ اس سے قدر فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھنے لگا ہاں لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں پھر کیوں دواؤں پر اتنا اصرار کرتے ہیں جس دن مجھے ٹھیک نظر آوگی اس دن ساری دوائیں بند ابھی کیا میں آپ کو بیمار نظر آتی ہوں تو سادر سے انداز میں سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی بیمار تو نہیں لیکن ٹھیک بھی نہیں لگتی خیر کل چلیں گے ڈاکٹر کے پاس تم تیار رہنا میں چار بجے تک آ جاؤں گا اوکے وہ اپنی بات کہہ کر لمبے لمبے دک پھرتا اندر چلا گیا اور وہ حیران سی اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی اگلے روز وہ اپنے کہنے کے مطابق چار بجے سے پہلے ہی آ گیا وہ اس وقت تیار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے یاد ہی نہیں تھا اتمنان سے دادی کے پاس بیٹھی سہر افتار کی تیاری کی بابت پوچھ رہی تھی کیونکہ آج چاند یقینی تھا اور وہ اس کی لاپروائی پر بگڑ گیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آج ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے غصے سے بہت خائف رہتی تھی پھر جلدی سے علماری میں سے کپڑے نکال کر واشروم میں چلی گئی کچھ دیر بعد نکلی تو وہ دادی کے پاس بیٹھا سرگوشیوں میں جانے کیا باتیں کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تو وہ دادی سے پوچھنے لگی جاؤں دادی ہاں جاؤ بیٹا دادی نے کہا تو وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی کچھ ڈری ڈری سی تھی کہ وہ اسے مزید سخت سست کہے گا لیکن وہ کچھ نہیں بولا کتنی دیر تک وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی پھر اس کے چہرے پر خفکی نہیں تھی پھر بھی کچھ روٹھا روٹھا لگ رہا تھا اور وہ اس کا روٹھنا بھی کہاں پر تاشت کر سکتی تھی بس رونے لگی ہاں وہ ایک دم گاڑی کو بریک لگا کر اسے دیکھنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں کیوں رو رہی ہو رشنا ادھر دیکھو میری طرف آپ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اسی قدر کہہ سکی ہاں کہو کیا بات ہے اس نے ہتھرچے نرم لہچہ اختیار گیا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی میں مر جاؤں گی علی اگر آپ مجھ سے خفا ہوئے تو اور وہ اپنی جگہ سن ہو گیا کیونکہ نادان نہیں تھا اس کی آنکھوں میں انگنت جذبوں کی پرچھائیاں دیکھ رہا تھا میں تم سے خفا نہیں ہوں کتنی دیر بعد بمشکل سنبھال کر اسی قدر کہہ سکا پھر گاڑی سٹارٹ کر کے فول سویٹ پر چھوڑ دی پھر چیک اپ کے دوران وہ بار بار ڈاکٹر سے ایک ہی بات کہتی رہی کہ میں آپ بلکل ٹھیک ہوں مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں بس کسی وقت خصوصاً جب پیٹ خالی ہو تو اب کائی سے آتی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے میری بات پر عمل نہیں کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کھانے کے عوقات کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کھاتی رہا کریں خصوصاً پھل وغیرہ ڈاکٹر نے کہتے ہوئے علی کو دیکھا اور ایک پرچہ اس کی طرف پڑھا کر بولا یہ کچھ ٹیسٹ ہیں ابھی کروالیں ریپورٹس دیکھنے کے بعد ہی میڈیسن لکھ سکوں گا علی وہ جب اسے لیبارٹری کی طرف لے جا رہا تھا تب اچانک وہ اس کا بازو تھام کر پوچھنے لگی کیا ہوا ہے مجھے ہن؟ وہ اپنے خیال میں تھا چونک کر دیکھنے لگا پھر فوراں سنبھل کر بولا سب تمہاری لا پروائی ہے نہ دوہ وقت پڑھ لیتی ہو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو پہلے اپنا ٹیسٹ کروالو اس نے اپنا مخصوص رویہ اختیار کیا جس سے وہ خائف ہو جاتی تھی پھر بلڈ یورین ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد وہ اسے لابی میں بٹھا کر خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا تو اس کا ذہن ایک ہی بات میں علچ گیا کہ کیا ہوا ہے مجھے کتنی دیر بعد وہ آیا تو اسے علچ سے دیکھ کر کچھ ٹھٹکا پھر فوراں خود پر قابو پا کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آگے چل پڑا اور جب وہ گاڑی میں بیٹھی تب اس کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگا تم نے بہت عرصہ خود سے غفلت پڑتی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے پلیز علی وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں صاف بتائیں مجھے کیا ہوا ہے ایک ذرا سا بے ہوش ہی تو ہوئی تھی میں اور اس بات کو چار پانچ مہینے ہو گئے لیکن آپ تب سے پریشان ہیں تمہارا وہم ہے میں پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہے جس پر تشویش ہو اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تو وہ علچ کر بولی پھر آپ مجھے کیوں ہر پندرہ دن بعد چیک اپ کے لیے لے آتے ہیں دوائیں بھی وہ سلسل استعمال کر رہی ہوں اگر میں ٹھیک ہوں تو ختم کریں یہ سلسلہ ابھی نہیں میرا مطلب ہے ابھی تم کمزور نظر آتی ہو جبکہ میں تمہیں بہت فریش دیکھنا چاہتا ہوں فرا سمرہ کی طرح اور جیسے عرم اور خوما ہیں کیا میں ان کی طرح نہیں ہوں ہو تو لیکن خیر چھوڑو یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی کچھ نہیں اس کے بہلانے کے انداز پر کچھ روٹ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور جب خر کے سامنے گاڑی روکی تب پوچھنے لگا خفا ہو نہیں وہ جانے کیوں آزرت کیوں میں گھر گئی تھی اس کے اتنے اپنائیت سے پوچھنے پر پلکیں نم کر بیٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوکتا وہ فوراں اتر کر اندر چلی آئی برامدے میں فرا اور سمرہ کے ساتھ یقیناً سادیا تھی جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن فرا سے مشابہت کی بنا پر پہچان گئی تھی جب ہی آگے آ کر سلام کرنے کے ساتھ ہی پوچھنے لگی آپ کب آئیں تم رشنا سادیا نے اشتیاق ساہر کیا پھر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی بھائی اس وقت سے تمہارا ذکر سن رہی ہوں بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر مجھے بھی آپ کا بہت انتظار تھا اچھا سادیا خوشتلی سے ہسی لیکن جیسے ہی علی پر نظر پڑی اوٹ پھیچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی اس کے باوجود وہ اس کے سامنے آ کر بولا اسلام علیکم جواب دینے کے بجائے سادیا نے رخ موڑ لیا تو وہ اس کے کندے پر ہاتھ مار کر بولا جواب تو دے دو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا فرا اس سے کہو مجھ سے کلام نہ کرے سادیا نے برہ داست اسے مخاطب کرنے کے بجائے فرا سے کہا تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولا فرا اس سے کہو مجھے اس سے کلام کرنے کا کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیا بھلانگتا ہوا اوپر جلا گیا تو سادیا بھی موک کے انداز میں سر چھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی اور وہ جو اس صورتحال سے کچھ پریشان سی ہو گئی تھی فرا کا بازو تھام کر سہمی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کیا ہوا ہے ارے فرا کے ساتھ سمرہ بھی اسے دیکھ کر ہس پڑی پھر اسے مکے مارتے ہوئے بولی تم کیوں پریشان ہو گئیں یہ دونوں تو جب تک لڑیں گے نہیں ان کا کھانا حضم نہیں ہوگا لیکن ابھی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی ابھی ارے ہمیں تو کبھی کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آئی پھر بھی دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں فیر دھیرے دھیرے تم بھی آدھی ہو جاؤ گی سمرہ نے کہا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر دادی کے پاس سلی آئی کچھ دیر بعد ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دادی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں جمع ہو گئے سب کے سلام کے جواب میں دادی نے جھولی پھیلا کر سب کو دھیروں دعائیں دیں پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگیں دیکھو ابھی تم سب یہاں سے نکلو گے تو میرے بیٹے اور بہویں آ جائیں گی اور آج مجھے ان سے تم لوگوں کی شادیوں کی بات کرنی ہے سج دادی ایمان سے کتنی اچھی ہیں آپ اشو نعرہ لگا کر اٹھا اور دادی کا مو چوم لیا تو وہ اسے کھوڑتے ہوئے بولی تمہاری باری ابھی نہیں آئی پھر فوراں علی کو مخاطب کر کے کہنے لگیں علی تم ہمیشہ مجھے چکر دے جاتے ہو لیکن اب میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنوں گی لیجئے میں نے کب عذر تراشا ہے آپ جب چاہیں میرے سر پر سہرہ سجا دیں لیکن پہلے اس سے تو پوچھ لیں اس نے کرنکیوں سے سادیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جو کچھ دیر پہلے اس سے کلام نہیں کر رہی تھی اپنی بے ساختہ مسکراہت کو نچلا ہونٹ تانتوں میں دبا کر روک رہی تھی کس سے دادی نے پوچھا تو وہ سر کھجاتے ہوئے بولا کیا سب کے سامنے نام لے دوں یعنی ہم سے پردہ داری ہر کس نہیں فوراں نام بتائیں سب نے شور مچا دیا دادی نے بڑی مشکل سے سب کو خاموش کر آیا پھر اس سے بولی ہاں کیا کہہ رہے تھے تم وہ ایسا ہے دادی کے مان اس کی نظر دادی کے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جس کی آنکھوں میں ابھی شام ہی میں اس نے انگنت جذبوں کی پرچھائیاں دیکھیں تھی اور جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں مر جاؤں گی علی اگر آپ مجھ سے خفا ہوئے تو اور اس کی ہتھیلیوں میں سچ مچ پسینہ آ گیا ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا اس نے انجانے میں جانے کیا ہو گیا تھا وہ اس کی جھکی پلکوں تلے سجے خواب نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اسے ان خوابوں کی تابیر نہ ملی دادیں عمر نے شرارت سے کہا تو سب ہنسنے لگے اور وہ خبرا کر کھڑا ہو گیا جانے نہ پائے جانے نہ پائے احمر ندیم عمران سب کورس میں گانے لگے اور دادی کا انداز بھی ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہوں پکڑو اسے اتمنان سے بتاؤں گا دادی وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور ایک دم خاموشی چھا گئی دادی ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی پھر اچانک بگڑ گئیں چلو جاؤ تم سب یہاں سے اب میرے بچوں کو آنے دو دادی شادی کی بات ضرور کیجے گا اشو نے جاتے جاتے کہا تو فراہ اسے دھکیل کر بولی تمہیں بہت جلدی ہے تمہیں نہیں ہے کیا وہ رکھ کر شرارت سے دیکھنے لگا اور اس کے کھوڑنے پر ہستے ہوئے آ کے پڑھ گیا دادی چاہتی تھی کہ سب سے بڑا ہونے کے ناتے سب سے پہلے علی کی ہی شادی ہو اور گھر میں اگر سب لوگ نہیں تو کچھ ضرور جانتے تھے کہ وہ اور سادیا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں خصوصا فراہ سمرہ اور اشو تو ان کے پلپل سے آگاہ تھے اور یہی تینوں اس کا فیصلہ سن کر سناٹے میں آئے ہوئے تھے جانے کب وہ دادی کو بتا کر ہمیشہ کی تہاں خاموشی سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا اور اب دادی اپنے بیٹوں اور بہوں کے درمیان بیٹھی کہہ رہی تھی علی نے رشنہ کے لیے حامی بھری ہے لیکن شادی ایک سال بات کرنے کو کہا ہے خیر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں البتہ اس کی وجہ سے میں دوسرے بچوں کو نظرانداز نہیں کر سکتی اشو اور فراہ کی جوڑی اللہ جنت نصیب کرے ان کے دادا ملا گئے تھے سمرہ اور احمر کا رشتہ میں تیہ کرتی ہوں اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو بتا دو آپ بڑی ہیں اممہ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بیٹوں نے یہاں بھی سادت مندی کا ثبوت دیا تو دادی نے دعائیں دینے کے بعد عید کے چاند پر دونوں شادیاں تیہ کر دیں اور وہ سب جو کھڑکی سے لگ کر سن رہے تھے ان میں سے کچھ خوشی سے اچھلتے ہوئے بھاگے اور کچھ کے قدم سمین نے جکر لیے تھے بے حد خاموش نصروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر سسروی سے اندر آئے تو ایسے ہی چپ چاپ بیٹ گئے غالباً سب اپنے اپنے طور پر یہ سوچنے میں لگے تھے کہ علی نے آنن فانن رچنا سے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا اور اگر فیصلہ کر ہی لیا تو پھر شادی ایک سال بعد کیوں الہی خیر سادیا کمرے میں آئی اور ان تینوں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی یہ تم لوگ اس طرح مو لٹکائے کیوں بیٹھے ہو کیا کوئی مرور گیا ہے اللہ نہ کرے سمرہ نے دہل کر کہا پھر پوچھنے لگی تم کہاں تھی میں اوپر علی کا کمرہ کھنگال رہی تھی رات اچانک کہیں چلا گیا کچھ بتا کر بھی نہیں گیا میں نے سوچا شاید اپنے کمرے میں کوئی میسیج چھوڑ گیا ہو لیکن کہاں وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے ایمان سے سارا کمرہ چھان مارا کچھ ہاتھ نہیں آیا وہ روانی سے بولتے ہوئے ٹھیلے ڈھالے انداز میں پیٹ پر گری اور کوہنی کھڑی کر کہ ہتھیلی پر سر ٹکا کر باری باری تینوں کو دیکھنے لگی تو عشو سمرہ کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے سمرہ بھی جانے لگی تو فرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تم کہاں جا رہی ہو بیٹھو نا سمرہ نے خود کو کافی بے بس محسوس کیا پھر بیٹھی تو سادیا سے پوچھنے لگی سنو تمہاری علی بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جس نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی سادیا نے پہلے سرسری انداز میں کہا پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کیا علی میری وجہ سے کہیں گیا ہے پتہ نہیں کس کی وجہ سے گئے ہیں اور جاتے جاتے پتہ ہے دادی سے کیا کہہ گئے ہیں وہ سوالیا نصروں سے دیکھنے لگی تو سمرہ چوڑ سی بن کر بولی کہ وہ رشنا سے شادی کریں گے رش سادیا ایک دم سرناٹے میں آ گئی اور کتنی دیر بعد کچھ علچ کر بولی وہ مزاق کر گیا ہے یا تم میرے ساتھ مزاق کر رہی ہو مزاق ہی تو نہیں ہے مزاق نہیں ہے پھر اس کے اندر جیسے علاؤ تہک اٹھا تھا جس کی تپش سے بیچین ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تب ہی رشنا دروازے سے چھانک کر بولی میں آ جاؤں انتہائی سادہ اور ماسوم انداز تھا تینوں پوری جان سے متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی پھر فرا کو احساس ہوا تو مسکرا کر بولی آؤ رشنا وہ دینوں کی متوجہ ہونے پر پزل سے ہو گئی تھی کچھ چھچکتے ہوئے فرا کے پاس آ کر بیٹھی تو اس تمام عرصے میں پہلی بار سمرہ اسے کچھ اشتیاق سے دیکھنے لگی اپنے بھائی کی وجہ سے جو اسے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر گیا تھا اور اس کے برعکس سادیا کا انداز تنقیدی اور کچھ ناگواری لیے ہوئے تھا شاید میں مخل ہو گئی ہوں وہ کھپرا کر بولی اور اٹھنے لگی کہ فرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ارے نہیں بلکہ میں تو خود ابھی تمہیں بلانے جا رہی تھی اصل میں ہم شاپنگ کا پروگرام بنا رہے تھے فرا کو بروقت بات سوچ گئی اور سادیا نے تنظام اس لہجے کے ساتھ مزید اضافہ کیا دبل شاپنگ عید اور پھر شادیاں کس کی شادی ہو رہی ہے اس نے اشتیاق سے پوچھا تو فرا نے سمرہ کی طرف اشارہ کیا اس نے سمرہ کو دیکھا تو اس نے فرا کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ لچ کر سادیا کو دیکھنے لگی تو وہ کنتے اچھکا کر بولی میری بہرحال نہیں ہو رہی حالانکہ خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے میری ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی تو سمرہ آنکھوں آنکھوں میں فرا کو جانے کیا اشارہ کر کہ سادیا کے پیچھے چل پڑی وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی تب فرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے مسکرا کر بولی مبارک ہو کس بات کی وہ بالکل نہیں سمجھی ارے ہمارے اتنے اچھے اتنے پیارے علی بھائی کو جیت لیا تم نے ویسے گئے کہاں علی بھائی تمہیں تو بتا کر گئے ہوں گے فرا نے شرارت سے چھڑتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر سادگی سے بولی نہیں مجھے تو بتا کر نہیں گئے کیا کسی سے خفا ہو کر گئے ہیں نہیں وہ کسی سے خفا نہیں ہوتے اور پہلے تو کسی کو ناراض کرتے بھی نہیں تھے اب پتہ نہیں کیا ہوا پرا سوچتے ہوئے بے دھیانی میں کہ گئے اور وہ ابھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دادی کا بلاوہ آ گیا اور وہ اٹھ کر چلی آئی پھر جب وہ سونے کیلئے لیٹی تو دادی سے باتیں کرتے ہوئے اس نے سمرہ کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا کیونکہ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ عید کے بعد کس کی شادی تیپائی ہے اس لئے اس نے قصدن شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور جب دادی فرا اور سمرہ کی شادی کا بتانے کے بعد علی کا بتانے لگیں کہ وہ اسے نسبت تیہ کرنے کو کہہ گیا ہے تو جہاں اسے فرا کی مبارک بات سمجھ میں آئی وہاں اس کے دل نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے دادی کے آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی پھر بکیا سارا رمضان انتہائی افرہ تفری میں گزرا عید کو بھول کر سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے ایسے میں علی کے غیر موجود کی سب کو کھل رہی تھی خصوصاً تایا جی کو اس پر بہت غصہ تھا کیونکہ ان کے اولادوں میں سمرہ اور اشکی شادی تھی اور باہر کے کام بھی اشکو کرنے پڑ رہے تھے باہرحال کام کی زیادتی کے باوجود سب لوگ انجوئے کر رہے تھے اور وہ جسے علی بار بار تعقید کرتا تھا کہ اسے زیادہ کام نہیں کرنا وہ بھی اس کی تمام ہدایات پھولے ہوئے تھی اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا کبھی سمرہ کے پاس جا کر بیٹھتی اور اس کے دوپٹے وغیرہ میں پیل لگا دیتی کبھی فرہ کے ساتھ مصروف ہو جاتی کوہ کے وقت کسرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن اسے ہر پل اس کا خیال تھا جانے اس خوبصورت موقع کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا وہ کہیں بھی بیٹھتی کوئی بھی کام کر رہی ہوتی دھیان میں اسی سے باتیں کرتی ایسے میں اس کے چہرے اور اس کے آنکھوں میں بہت خوبصورت رنگ اترتے تھے اس وقت وہ سمرہ کے پاس بیٹھی اس کے سوٹ مومی دھیلیوں میں پیک کر رہی تھی کہ اشو نے اسے بلا کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا کس کا ہے اس نے پوچھا اور جواب میں وہ کندھے اشکا کر آگے پڑ گیا تو اس نے حیران ہو کر پہلے ریسیور کو دیکھا پھر کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف وہ اپنے مخصوص انداز میں پوچھنے لگا کیسی ہو رشنہ علی حیرت کے ساتھ وہ خوشکوار احساس میں گھر گئی کہاں ہیں آپ کیا تمہارے پاس نہیں ہوں تھیمے سلہچے میں شوخی نہیں تھی اور جانے کیا تھا وہ سمجھ نہیں سکی قدرے رکھ کر بولی آپ کو پتا ہے عید کے فوراں بعد یہاں شادی بلکہ شادیاں ہیں مجھے معلوم ہے اور میں نے اسی لئے تمہیں فون کیا ہے کہ اپنا خیال رکھو زیادہ بازاروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوا وقت پر لے رہی ہونا وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں کب کسی نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا وہ مشکل خود پر قابو پا کر پوچھنے لگی آپ کب آئیں گے تم دیپ چلا کر رکھو میں ان کے بچھنے سے پہلے آ جاؤں گا اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا دوری سیور رکھتے ہوئے وہ تھیرے سے مسکرائی تھی اچانک جتنی حلچل مچی تھی اتنی ہی ایک دم خاموشی چھا گئی کیونکہ ولی میں سے اگلے روز دونوں جوڑے ہنیمون کے لیے پاکستان ٹور پر نکل گئے تھے اور شادی کے ہنگاموں میں تو اس نے دھیان نہیں دیا تھا لیکن اب محسوس کر رہی تھی کہ سادیا اس سے کچھ کھینچی اور کچھ متنفر سے لگتی ہے یہی رویہ اس کا علی کے ساتھ بھی تھا بلکہ اسے تو دیکھتے ہی نقوت سے سر چھٹک کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کیونکہ اس نے اول روز ہی ان دونوں کو لڑتے دیکھا تھا جس پر فرا اور سمرہ نے کہا تھا کہ دونوں جب تک لڑیں گے نہیں ان کا کھانا حضم نہیں ہوگا اس لیے ان دونوں کے ماں بین لڑائی اور کشیدگی کو وہ کوئی معنی نہیں پہنا سکی البتہ اپنے سادیا کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر اول روز وہ اس سے اسی انداز میں ملتی تب تو وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ ایسی ہی بد دماغ اور بد مزاج ہے لیکن ایسا نہیں تھا شروع میں تو اس کا رویہ فرا اور سمرہی کی طرح تھا پھر اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا وہ سوچے بغیر نہیں رہتی تھی پھر شدت سے محسوس بھی کرتی کہ جہاں اتنی محبتیں ہیں وہاں وہ ایک اس سے نفرت کیوں کرتی ہے اس وقت وہ اس کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر اپر علی کے پاس آئی تو اسے کہنے لگی شاید سادیا جی کو میری کوئی بات بری لگی ہے جب ہی وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی وہ اس کی بات پر چونکا ضرور لیکن فوراں کچھ نہیں کہا اور قدر توقف سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا یہ کائنات مختلف رنگوں سے سجی ہے رشنا جس طرح یہاں بچنے والے لوگ رنگوں نسل میں مختلف ہیں اسی طرح سب کا مزاج بھی ایک نہیں ہے یہاں تک کہ جنم دینے والی ماں بھی اپنے بچوں کو ایک رنگ میں نہیں ڈھال سکتی کوئی نرم خو ہوتا ہے اور کوئی ترش رو ہوتا ہے نا آخر میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تو وہ کچھ سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگی پھر تم کیوں اتنا محسوس کرتی ہو سادیا کے مزاج میں اگر تلخی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے یا اسے تمہاری کوئی بات بری لگی ہے بس سمجھ لو کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے لیکن پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی کبھی کبھی اسے ایسے دورے پڑتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی اس نے ہلکے پھل کے انداز میں بات اڑا دی یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے اشو وغیرہ ہنیمون سے لوٹے تو گھر کی فضاء پھر پہلے جیسی ہو گئی بس اتنا فرق پڑا تھا کہ سمرہ نیچے اور فرہ اوپر جا سمائی تھی اور اس کی زیادہ دوستی کیونکہ فرہ سے تھی اس لیے جہاں فراغت ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ جاتی پھر جب سے علی کے ساتھ اس کی نسبت تیہ ہوئی تھی تب سے تائی جی اس پر زیادہ مہربان ہو گئی تھی نہ مہربان تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن اب محبت ظاہر ہوتی تھی اگر کسی دن تہرہ بیگم کے ساتھ صفائی سترائی میں مصروف ہو کر اسے اوپر جانے کا وقت نہیں ملتا تھا تو شام ہونے تک تائی جی خود اسے بلا لیتی تھی اس وقت بھی انہوں نے ہی اسے بلایا تھا وہ اوپر آئی تو فرہ اور اشو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے فرہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی چلو گی ہم ساحل پر جا رہے ہیں نہیں بھائی مجھے ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں وہ ہستے ہوئے بولی تو فرہ نے آنکھیں پھاڑی پھر اشو سے کہنے لگی دیکھا اشرت کتنی تیز ہو گئی ہے تمہاری صحبت کا اثر ہے وہ جلدی سے کہہ کر تائی جی کے پاس کچن میں چلی آئی وہ کباب بنانے کے لیے قیمے میں دوسرے لوازمات مکس کر رہی تھی لائیے تائی جی میں بنا دوں اس نے فوراں اپنی خدمات پیش کی تو وہ مسکرا کر بولی نہیں بیٹا میں بنا لوں گی اور یہ میں تمہارے ہی لیے بنا رہی ہوں علی بھی شوق سے کھاتا ہے آپ نے کسی کام کے لیے بولایا تھا مجھے اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا نہیں بلکہ میں نے تمہیں کباب کھانے کے لیے بولایا ہے کام تو تم سارا دن کرتی ہی رہتی ہو آج کپڑے دھو رہی تھیں کیا انہوں نے قیمے کی گول گول ٹکیا بناتے ہوئے پوچھا تو وہ ٹرے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی نہیں کپڑے تو آنٹی دھو رہی تھیں میں نے دوسرے کام کر لیے اچھا دیکھو علی سے پوچھو اس وقت چائے کے ساتھ کباب لے گا تو میں ابھی تل دوں انہوں نے کہا تو وہ کسن سے نکل آئی فرا اور عشور جا چکے تھے تب ہی خاموشی چھائی تھی وہ لابی سے گزر کر اس کے کمرے تک آئی تو اندر سے آتی اس کے آواز نے قدم روک لیے وہ کچھ آجسی سے کہہ رہا تھا میں نے تمہارے ساتھ کوئی پیمان نہیں باندھے تھے پھر بھی مجھے احساس ہے کہ جیسے ہمارے درمیان کوئی خاموش مہایدہ تیب پا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنیں گے اور اگر رشنہ درمیان میں نہ آتی تو شاید ایسا ہی ہوتا یہی تمہیں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو تم نے سادیا کے آواز نے اسے چکرا دیا بمشکل قدم بڑھا کر وہ خود کو دیوار کے ساتھ سہارا دے سکی اور وہ اسے ٹوک کر کہہ رہا تھا پلیز اس انداز سے مت سوچو کہ اس میں کوئی بات تھی اور تم میں نہیں تھی بس سارا قسمت کا کھیل سمجھ لو کہ این اس وقت جب تمہارا نام میرے ہونٹوں میں تھا تقدیر نے مجھے دوراہے پہ لاپٹکا اور میں تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا پھر بھی اس خاموش مہایدے کی میرے نسدیک اہمیت تھی لیکن دوسری طرف رشنہ جو خود نہیں جانتی تھی کہ دکھوں کا سرطان کس طرح دھیرے دھیرے اسے زندگی سے دور لے جا رہا ہے میرے خدا اس کی آنکھوں کے سامنے دھن چھا گئی جب کے اندر سادیا چونک کر پوچھ رہی تھی کیا مطلب میں زیادہ نہیں جانتا پتہ نہیں نانیال میں اس کے ساتھ کروالوں کا رویہ کیسا تھا یا بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے وہ ہی کچھ زیادہ محسوس کرتی رہی بہرحال پہلی بار جب میں اور فرا اسے ہاسپیرل لے کر گئے تھے تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹیں دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ قسمتی سے کینسر کے پہلے سٹیج پر ہی نہ صرف اس کا مرز تشخیص ہو گیا ہے بلکہ علاج سے وہ بہت جلد مکمل صحتیاب بھی ہو جائے گی ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس بات پر بہت زور دیا تھا کہ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عمومن دکھ پریشانی اور ٹینشن ہی کینسر کا سبب بنتے ہیں اور تم ہی تو اکثر مزاق میں کہا کرتی تھی سادیا کہ میں اس بادل جیسا ہوں جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی پرستا ہے وہ خاموش ہوا تو جیسے ہر طرف سناٹوں کا راج ہو گیا کتنے لمحے چپ چاپ سرگ گئے پھر گہری سانس کے ساتھ سادیا کے آواز اکری اتنے کمزور تو تم نہیں تھے علی پھر کیسے اس کا خیال کرتے کرتے اس خاموش مہائدے کو بھول گئے تم مجھے الزام دے سکتی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے لیے میری تشفیش اور میری غیر معمولی توجہ کو اس نے محبت جان کر دل میں بسا لیا اور اس محبت نے اسے جینے کا حوصلہ دیا پھر تم ہی بتاؤ اس کی نفی کر کے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لایا جا سکتا تھا شاید نہیں سادیا نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے اس سے اتفاق کر کے گویا فراختلی کا ثبوت دیا پھر پوچھنے لگی اب کیسی ہے رشنہ میرا مطلب ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اسی فیصد وہ اپنی بیماری کو شکست دے چکی ہے اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ مکمل سے ہتھیاپ ہو جائے گی انشاءاللہ سادیا نے کہا تو وہ دھنڈلائی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی جس کے پیچھے وہ انسان کھڑے تھے جنہیں فرشتوں نے سجتہ کیا تھا اس نے چاہا کہ جا کر ان کے قدم چھولے تب ہی اس کی آواز سنائی تھی تم چاہو تو مجھ سے نفرت کر سکتی ہو سادیا لیکن پلیز رشنہ کا خیال رکھو وہ بہت حساس ہے تمہارے لہجے کی تلقی کو محسوس کرتی ہے مجھے افسوس ہے علی لیکن اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو اور ہاں میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ تم وہ بادل ہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی پرستا ہے سادیا کی مسکراہت کی طرح علی کے آواز میں ہلکی سی شوخی بھی محسوس ہو رہی تھی کانٹا کسے کہہ رہی ہو اپنے آپ کو کیونکہ رشنہ تو وہ پھول ہے جس کے ساتھ تمہارا خاموش مہائدہ نہیں ہوا بلکہ تم سچ مجھ اس سے پیار کرنے لگے ہو کیا تمہیں کیسے پتا وہ سٹ پٹایا تو سادیا کی بے ساختہ ہسی نے اس کے اطراف پھول کھلا دیئے وہ واقعی بادل تھا یوں جم کے برسا کہ یہاں وہاں سارے ملال دھل گئے تھے یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ